بلا تاخیر اب سوال و جواب کی ایک نششت ہے مختصر سی عمران بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو کہ جو questions ہیں کسی کے وہ questions آپ return form میں مجھے یہاں پر بھیج دیں گے اور جو بھی موضوع پر جو lecture ہوا ہوگا اس میں آپ نے ظاہری بات ہے بہت سی جگہیں ایسی آئی ہوں گی جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ یہ میری لائف میں بھی ایبنٹس ہوئے ہیں ایسے اس سے ملتے جلتے ایکسپریئنسز میں نے بھی اپنی زندگی میں گزرا ہوں ان سے تو اگر کوئی اپنے وہ ایکسپریئنسز شیئر کرنا چاہتا ہے ایسے ہی اس بات کو اس آرگیمنٹ کو مزید موقع کرنے کے لیے تو وہ وہاں پر آکے وہ کمنٹری کر سکتے ہیں وہاں پر ان کو وہ مجھے اپنا نام بھیج دیں گے کوئی ایسے صاحب جو کہ اپنی لائف کے وہ ایکسپریئنسز شیئر کرنا چاہتے ہوں ایسے جو کہ ریلیٹیبل ہو اس موضوع سے جو کہ ابھی نبید بھائی دے کر گئے ہیں علاقہ موضوع پر اور جو انہوں نے مثالیں دی ہیں تو کوئی مثالیں آپ کی زندگی سے بھی متعلق ہوں گی جو آپ نے ایکسپریئنس کے ہوں گی تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو کوئی وہاں پر آجائے سوال کسی کا ہوگا تو وہ سوال مجھے آپ لکھ کر بھیج دیجئے اور جس نے بھی وہاں پر بھی آنا ہوگا وہ مجھے نام لکھ کر یہاں بھیج دے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں ان کو وہاں پر بلالوں گا اس جگہ کے اوپر خالد صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خالد صاحب سٹیج پر آجائیں اور کوشش کیجئے جو سوال ہوں وہ موضوع سے متعلق ہوں خالد صاحب ایک آسان سا سوال ہے وہ میں آپ کو فلوٹ کر دیتا ہوں آپ اس کو اٹریسٹ کر دیجئے یہ ایک قویسٹن ہے بڑا مبھم سا ہے مجھے سمجھ خود بھی نہیں آرہا خالد صاحب اس قویسٹن یہ ہے وہ رینڈز کارپوریشن کی بات کی تھی نوید صاحب نے تو اس میں وہ چار گریڈیشن کی گئی تھی تو اس سے ریلیٹیڈ قویسٹن ہے یہ کہ ٹرڈیشنلس اور فنڈامینٹلس کو اکٹھا کرنے کا بہترین طریقہ جو موجودہ دور میں کیا جا سکے کیا ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تھی اس میں جو مسلمانوں کو چار حصوں میں تقسیم بتایا گیا کہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں ایک ٹرڈیشنلسٹ ہیں ایک سیکولورسٹ ہیں اور ایک موڈرنسٹ ہیں تو اس میں ظاہر ہے دین کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے اہم ترین جو بنتے ہیں ان کو جو مخالف کیمپ میں نظر آتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹرڈیشنلسٹ ہیں اور وہ یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں یہ آپس میں اتعاد نہ کر لیں یہ علیدہ علیدہ رہیں تو خوب اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں تو بہت خوب لیکن اگر ان کا اتعاد ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت نقصان دے ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت وہ ہیں جو ٹرڈیشنلسٹ کی فالوار سے اور موڈرنسٹ اور جو فنڈامنٹلسٹ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کا حقیقی اور اصلی تصور رکھتے ہیں تو یہ اگر متفق ہو گئے تو چیزیں ہمارے آت سے نکل جائیں گے تو یہ یعنی فنڈامنٹلسٹ سے دور رکھو ٹرڈیشنلسٹ کو اب پوچھا یہ یہی گیا ہے نا کہ ان کے درمیان اتعاد کی کیا صورت ہو سکتی ہے بخاری صاحب جی صاحب ان کے درمیان دیکھیں اتعاد کی دو صورتیں ممکن ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ جو ہے وہ ٹرڈیشنلسٹ ہو جائیں اتعاد ہو گئے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ٹرڈیشنلسٹ جو ہیں ٹرڈیشنلسٹ رہتے ہوئے فنڈامنٹلسٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو قبول کر لیں اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ مغرب کو برا لگے گا یا ان کے لئے نقصان دے ہوگا اگر سارے فنڈامنٹلسٹ جو اس وقت موجود ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ ٹرڈیشنلسٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے مغرب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کیا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں صوفی اسلام ٹرڈیشنل اسلام ہے نا تو کہتے ہیں جی صوفی اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں تو فنڈامنٹلسٹ بھی اگر ٹرڈیشنلسٹ ہو گئے تو جگڑا کوئی نہیں ہوگا جب وہ کہتے ہیں ان دونوں کے اطاعت سے خطرہ ہے تو وہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرڈیشنلسٹ کے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جانے میں خطرہ ہیں فنڈامنٹلسٹ کے ٹرڈیشنلسٹ بننے میں کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ اس چیز میں ہے کہ کہیں ٹرڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ نہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ اطاعت نہ کر لیں یہ خطرے کی بات ہے تو یہ اطاعت صرف اسی ایک صورت میں ہو سکتا ہے ظاہر ہے اگر فنڈامنٹلسٹ اپنے اصول پہ کمپرومائز کر کے اطاعت کرتے ہیں تو پھر اس اطاعت کو دین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ اپنے اصول پر قائم رہتے ہیں اور ٹرڈیشنلسٹ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ اطاعت ہے جو دین کے اطبار سے مفید ہوگا اور مغرب کے اطبار سے مذر ہوگا تو اس کی بنیاد یہی ہو سکتے ہیں اب جے کہ ٹرڈیشنلسٹ میں کون آئے گیا اس میں آپ کے تمام فقہ کے لوگ آئیں گے چاروں فقہ ماننے والے آئیں گے اس میں پانچویں فقہ ماننے والے بھی آئیں گے چھٹی فقہ ماننے والے بھی آئیں گے یہ سارے ٹرڈیشنلسٹ میں آئیں گے تو یہ اپنی اپنی فقہ پر عمل درامت کرتے ہوئے اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے اپنے اپنے طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے اگر سیاسی سطح پر بنیاد پرستوں کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کو مان لیتے ہیں ان کی عملداری کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ہی یہ ہے وہ خطرے کی بات اور یہ ہے وہ ممکن العمل صورت اس کو میں اگر مثال سے سمجھاؤں تو یوں ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ صرف دیوبندی مکتب فکر کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی آگے جا کے کئی گروپ بن جاتے ہیں حیاتی مماتی کا ہے پھر یہ کہ ان کے اندر اور بھی تقسیم آ جاتی ہے پھر یعنی وہ چھوٹی چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں لیکن یہ کہ مختلف جماعتیں ہیں لیکن ان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے نا وہ تقریبا متفقن علیہ ہے مولانا فضل الرحمن وہ مدرسے والے ہوں تو بھی مولانا فضل الرحمن کی سیاسی قیادت پر انگلی نہیں اٹھائیں گے وہ اس کو قبول کریں گے کوئی انہیں سیاسی سپورٹ کی ضرورت پیش آئے گی تو مہیا کریں گے اور مولانا جو ہیں ان کے مدرسے کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے وہ انہیں ایک پولیٹیکل ایمبریلہ فرام کر دیتے ہیں نیچے وہ مداخلت نہیں کرتے تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزمپل ہے ایک مسلک کی کہ جہاں پہ اختلاف ہیں مختلف گروپس ہیں مختلف یونٹس ہیں لیکن وہ پولیٹیکلی ایک شخصیت کے تابع گویا جمع ہو جاتے ہیں اسی طرح کا اتعال ممکن ہو سکتا ہے اگر جو بھی بنیاد پرست قیادت ہے ملکی اور اس کے ساتھ جو ہماری یہ سوچ روایتی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس پر اتفاق کر لیں مجتمع ہو جائیں اچھا خان صاحب ایک سیشن پیچھے ہوا ہے اس میں چونکہ ایس پر پولیسی ہم نے یہ دیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اس میں کاؤنٹر پویسٹننگ نہیں کریں گے جو ایسن ریاض صاحب کا تھا جی تو اب اس سے جو جن لوگوں کو تشنگی ہے تو وہ پویسٹن جن کے تھے وہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ پویسٹنز ایک پویسٹن تو ہے کہ ابھی جو نبید صاحب نے بھی حوالہ دیا اصل میں حوالہ نبید صاحب نے دیا ہے وہ غامدی صاحب اپنے آپ کو مسلسل فکر فراہی اور اصلاحی کا وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی دعویدار کہتے ہیں وہ دعویدار ہیں اس چیز کے جبکہ نبید عباسی صاحب کی ملاقات میں اصلاحی صاحب نے ان کے فلسفے کی تردید کی نبید بھائی نبی بتایا کہ اصلاحی صاحب سن کی ملاقات ہوئی تھی تو اصلاحی صاحب نے انکار کیا تھا کہ قطعی طور پر میں محکمات سے منکر نہیں یہ قرآن کی محکمات ہیں پھر یہ ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہیں اور اس اس کارڈ اس کا رد بھی کوئی نہیں ہے یہ سوال ہے کس کا نام نہیں لکھا ہوا سر اچھا آپ کا سوال ہے دیکھئے دیکھئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا ایک علمی مقام ہوتا ہے مطبع ہوتا ہے تو اس کو اس کا جب آپ سہارا پکڑتے ہیں تو آپ کو ایک acceptance ملتی ہے لوگوں کے اندر میں نے ایک بات مختلف مواقع پہ کی ہے کہ جب تک آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو جس شخصیت کے ساتھ آپ وابستہ ہوتے ہیں اس کی تعلیمات کو آن کرتے ہیں اور جب آپ کا مفاد وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیمات کی بجائے اس کی شخصیت کے گنگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک بنیادی فرق ہوتا ہے آپ اگر اس چیز کو بھی دیکھیں نا کہ ہمارے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق کے دعوے دار ہوتے ہیں تو وہ اگر ظلفیں بیان کر رہے ہیں محسنی یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزاداری بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے یہ ایک حمد و سنا ہے جو کیے جا رہے ہیں وہ نات ہے جو پڑھے جا رہے ہیں لیکن اگر وہ بیان کر رہے ہیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے آپ کا کردار یہ تھا آپ کی تعلیمات یہ تھی آپ کا عصوہ یہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تو یہ وہ چیزیں جو بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عمل ہی تقاضے کے ہیں اسی چیز کو آپ ہر شخصیت پر وہ کر سکتے ہیں اب ڈاکٹر صاحبیں مشہور ہو گئے بہت زیادہ مشہور ہو گئے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو جس جو کبھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا بھی نہیں وہ بھی کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں تو وہ کیوں کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے عقیدت مند سارے کے سارے اسے ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کے طور پر قبول کرنے اور ان سب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ایک ایکسپٹنس قبولیت ایک اس کے لیے جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گنجائش پیدا ہو جائے اس کو سننے کے لیے ہم جو باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یعنی جنہوں نے وہ کیا تھے زانوے تلمز دیکھ کیا ہوتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جنہوں نے کبھی شاید زیارت بھی نہ کی ہو تو وہ آکے بتاتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہیں اور ایسے دھڑلے سے بیٹھتا آتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کوئی بڑے شاگرد ہیں یہ فیل واقع ہوا ہے کہ ایک بندے نے ایسا وہ جو ہے نا چیک کے اور اس طرح کہا کہ جی میں ڈاکٹر صاحب کا وہ پتہ چلا ہے کوئی ایک دفعہ درس میں شرکت کی تھی وہ بیڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہو گیا تو اس لیے یہ امین احسن اصلاحی ایک بہت بڑا نام ہے فکر فراہی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک مکتب فکر ہے اور یہ وہ مکتب فکر ہے کہ جو جس کا سلسلہ ایک طرح سے منکتے ہو گیا اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو جس کا وارث کوئی نہیں ہو تو سارا جہاں اس کا وارث بننے کے لیے تیار ہوتا ہے جس کا ہر کوئی وہ کہہ سکتے ہیں تو غامدی صاحب اگرچہ کہ انہوں آپ کہہ سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ وہ اس فکر کے نمائندہ ہیں یہ نہیں کہ بلکل ہی کوئی تعلق نہیں نمائندہ ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں ان کی فکر کی ایسی ہیں کہ جو اس جو ابھی ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق ہیں یعنی قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلاح ہیں دین کا غلبہ دین اور مذہب کا فرق جو ان موضوعات سے مختلق چیزیں ہیں ان سے وہ بلکل ہی جو ہے نا وہ اپنا ایک سو اسی درجے مختلف موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں جو مولانا اسلائی کا موقف ہوتے ہیں مجھے میں آپ کو بتاؤں بڑی یہ اردو میں عام ایک دستیاب کتاب ہے کافی مشہور بھی ہے ان کی ہے بھی اہمیت کی حمل دعوت دین اور اس کا طریقہ کار مولانا امین احسن اسلائی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ایک چپٹر باندھا ہے تبلیغ کس لیے اس تبلیغ سے انکار تبلیغ مسلمانوں کے ذمہ ہیں وہ پہنچائیں کون کہتا ہے کہ وہ نہ پہنچائیں پہنچائیں لیکن یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تبلیغ کیوں کرنی ہے اور اس کے اندر مولانا امین احسن اسلائی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ تبلیغ اس لیے ہے کہ دنیا کے اوپر حجت قائم ہو اور حجت قائم کرنے کے لیے ان کے سامنے جب تک عملی نمونہ نہ پیش کیا جائے دنیا کے سامنے حجت قائم نہیں ہوتی اور عملی نمونہ صرف انفرادی سطح پر پیش کرنے کا نہیں ہوتا اجتماعی سطح پر نظام قائم کر کے عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے اب یہ ہیں جو استدلال باندھ رہے ہیں اسلائی ساتھ اور اس استدلال جو استدلال کی جڑ کاٹ رہے ہیں غمدی ساتھ اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فکر فرائی پر اسلائی پر ہیں فکر فرائی پر ہیں تو یہ ایک ایسا ہی دعویٰ ہے جنے لوگوں نے وہ باتیں سنی ہوئی ہیں ان کے موں سے جو آج ڈاکٹر صاحب کی فکر کے دعویدار ہیں آج اگر غمدی صاحب کی یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں تو ان باتوں اور ان باتوں میں فرق کیا ہے بہت سے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا کہ اصل میں جو غمدی صاحب کی سوچ ہے وہی آکر صاحب کی سوچ تھی صرف ان کا نام نہیں لیتے تھے لیکن ان سے پوچھیں وہ کہیں گے سو فیصد ڈاکٹر صاحب کی فکر پر ہیں تو بہت اسی لیے غمدی صاحب بھی سو فیصد فرائی صاحب کی فکر پر ہیں جی اچھا یہ دو قویسٹنز ہیں ان کو میں اکٹھا کر دیتا ہوں دونوں ریلیٹڈ ہیں پہلا قویسٹن ہے علیاس حسن صاحب نے اکامت دین کی جدوجہد کے بارے میں کہا کہ اکامت دین کی جدوجہد صرف نبی کرتا ہے اور آج کے دور میں اکامت دین کے پیغام کی دعوت حکمرانوں کو کیسے دی جا سکتی ہے اور دوسرا جو تھا سوال ہے تعبیر کی گلتی میں مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے جو نئی تعبیر کی ہے اس کے دین کی عمارت کی بنیاد تبدیل ہو گئی ہے جبکہ یہ بنیاد پچھلے چودہ سو سال سے یہ دین کی بریاد نہیں ہے اس سے دین کی عمارت ہی تبدیل ہو گئی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے اور اس موقف کو دیکھیں جی یہ بات جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا یہی ٹھیک ہے اگر دین کی وہ تعبیر ٹھیک ہیں جو چودہ سو سال مروج رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تعبیر اس بنیاد کو یک سٹھا دیتی ہے لیکن اگر دین کی تعبیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تو پھر یہ تعبیر در حقیقت اس تعبیر کے این مطابق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی لیکن اب آپ نے یہاں پہ دیکھا وہ جو خوبصورت کھیل ہے نا یعنی لطافت سے چیز کو اڑانا ہے وہیں کہا اقامت دین کی جد جود صرف کس پر لازم ہے نبی پر لازم ہے اس کا مطلب ہے یہاں جیسے نبی پر انہیں گیارہ شادیاں کر لیں باقی امت گیارہ نہیں کرے گی وہ تو چار تک ہی محدود رہے گی تو اسی طرح اقامت دین ایک اضافی کام تھا جو نبی کے ذمہ تھا باقی امت کے ذمہ نہیں ہے یعنی قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لئے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ دعوے دار ہو تو میری اتباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا میں تو ساری زندگی لگاؤں گا دین کو قائم کرنے کے لئے اور تم جو ہے نہ صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کر کے کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ پھر عصوہ کدھر ہوا کہانی سمجھ میں آئی ہے میرے تو دندان مبارک شہید ہوں گے اقامت دین کے لئے اور تم صرف اللہ ہوئے کھانا میرے پیچھے اور دوا کر لینا اور اس کے نتیجے میں تم فلاپا جاؤ گے تو عصوہ رسول کیدھر گیا تو یہ بعد میں ہم نے یہ تعبیر اختیار کر لی اچھے یہ بھی تعبیر جو ہم نے اختیار کر لی یہ تعبیر معروف ہو گئی علماء کے ہاں آپ آج بھی جا کے تفسیریں پڑھیں یہ بات بالکل غامدی صاحب غلط کہتے ہیں کہ جی یہ تو بس شاہ ولی اللہ نے نکال کے کھڑا کیا ہے عمل میں دور ہو گئے مسلمان اس لئے کہ جو بادشاہ بنے وہ دور ہو گئے علماء کی انہوں نے سنی نہیں تو مسلمانوں میں جو شہر رواج پا گئی وہ یہ تھی لیکن اگر آپ آج بھی جو ہمارے حق علماء حقانی ہیں ان کی تفسیریں پڑھیں لیوز ہراہو والدین کل لہی کو پڑھیں جائیں جا کے زمخشری کو پڑھیں جائیں کرتبی کو پڑھیں جس کو مرضی پڑھ لیں اس میں سے یہی مفہوم نکلے گا بلکہ اس میں یہ بھی نکلے گا کہ یہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ سارے تقریباً جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے تو غامدی صاحب کیسے کہتے ہیں کہ وہ دین قائم کرنا صرف نبی کی ذمہ داری تھی اور بعد میں کسی کی نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن مجید نے انعقیم الدین جمع کا سگہ استعمال کیا صرف نبی کے لیے نہیں کیا اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے شرع لکم مسلمانوں تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے راستہ من الدین اسی دین میں سے مَا وَسَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي عَوْخَيْنَا إِلَئِكَا وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمًا وَمُوسَى وَحِسَىٰ انعقیم الدین قرآن نے اہلِ کتاب سے کہا یا قُلْ يَا حَلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيِّن حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَا إِلَئِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک تم قائم نہیں کر دیتے تورات کو اور انجیل کو اگر وہ قائم کر رکھتے اہلِ کتاب تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھاتے اپنی زمین پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اتنا رزق اللہ ان کو دیتا برکتیں اتنی ہوتیں تو نبی کے لیے کہاں یا مسلمانوں کے لیے کہاں تو قرآن آپ پڑھیں گے تو بچیں گے جب آپ سن لیں پورا قرآن آپ کے سامنے ہوگا تو اس طرح کے فتنوں سے بچیں گے اگر قرآن کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے کوئی بندہ ایک آیت کو پکڑے گا اور آپ کے کان پکڑ کے آپ کو سرات مستقیم سے دور لے جائے گا اور قرآن ہی کے ذریعے سے لے کے جا رہا ہوگا لیکن ایک جگہ سے لے کے جا رہا ہوگا دسیوں آیات آپ کو معلومی نہیں ہوں گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے یہ ایک پرفیکٹ ایکزیمپل ہے اس بات کی کہ یہ صرف نبی کے لیے نبی کے لیے کدھر سے خاص ہو گیا قرآن کے کوئی ایک آیت بتائیں جس میں اس بات کو صرف نبی کے لیے خاص کیا گیا ہو امت کے لیے اسے آمنہ رکھا گیا ہو اور یہ جو میں نے شروع میں آیتیں آپ کو سنائیں تھی کہ نبی نے یہ کام کرنا ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَلَّا قَرِهَا الْمُشْرِقُونَ کیسے کرے گا اے مسلمانو اور اس جدوجود میں قرآن نے نبی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی کھڑا کیا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَشِدَّاؤُ عَلَى الْقُفَارِ رُخَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُقْعَانْ سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ یہ مل کے کیا ہیں اور نبی کیا کہتا ہے کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو کما کالا عیس ابن مریم علی الحواریین من انصاری اللہ جیسے عیسی نے کہا تھا حواریوں سے کہ اللہ کا کام یہ اقامت دین کا کرنے میں چلا ہوں میرا مددگار کون ہے تم میں سے ہم اللہ کے مددگار ہیں دنیا میں آپ کا امتیان کیا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے غیب میں انہیں کے باوجود اس سب کے اوپر کراس نہیں لگ جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجود صرف نبی کے ذمہ ہیں یہ تو آپ شکر کریں کہ یہ آیتیں بکری نے نہیں کھائی ہیں یہ ساری ابھی موجود ہیں نہیں چلیں موڈرنسٹ کی بکری کھا جاتی تو پھر بھی کوئی بات تھی نہیں کھا سکی اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَ الْقُورِ ذِكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ محفوظ ہے نہیں تو لوگوں نے تو اس کا چیستہ بنا دینا تھا اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو جو نبی صرف نبی کے لیے نہیں نبی تو نمونہ ہے موڈل ہے اسوہ ہے اس پر مسلمانوں نے بھی چلنا ہے اور یہی اصل میں اصل امتعان ہے یہ چیزیں ابھی آپ پورا دن پڑھائیں انشاءاللہ کل اس وقت تک بہت صفائی ہو چکی ہوگی ایک ایشو ہے وہ ہے کہ ابھی جو غامدی صاحب کا جو جنہوں نے مائندگی کی تھی حسن علیہ صاحب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کیا تا قیامت تک کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے مسلمان یہ کہا کہ قرآن مجید کی کس نے کہا کہ آیتیں جو ہیں تمام تا قیامت کے لیے ہیں تو اس میں انہوں نے پھر کچھ مثال دی کچھ حکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آج کے دور کے لیے تو نہیں ہیں ریلیٹڈ یہ آیتیں تو اب اس میں یہ بات انہوں نے یہ مثالیں دے کر تو یہ ایک آرگیمنٹ بیلڈ کر دیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ آرگیمنٹ ٹھیک نہیں ہے کہنا یہ کہ اس کی جو آیتیں ساری ہیں وہ تا قیامت کے لیے ہیں تو اس میں ایک وہ ہیڈن ایک جو ہے نا وہ فتنے کا بھی ایلیمنٹ ہے کہ پھر وہ اس کی بنیاد پر بیٹھ کر سارا کچھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ یہ بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے ہی تھا تو یہ جو آرگیمنٹ تھا ان کا یہ اس کو آپ در مدلل انداز میں بیان کر دیجئے کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس طرح تک کس طرح سے یہ غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کہ غامدی صاحب سے جو لوگ واقف ہیں یا جو انہیں سنتے رہے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ ان کی یہ مستقل سوچ کا حصہ ہیں کہ یہ جو اقامت دین کا تصور ہے اور ازار دینی حق علد دین کلہ ہی کا تصور ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے خاص تھا اس کے بات کے لیے نہیں ہے وہ اقامت دین کا انکار نہیں کرتے وہ کیا نہیں جا سکتا قرآن مجید کی متعدد آیات اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یہاں پہ جیسے یہ الفاظ آئے ہیں کہ تو اس میں جو الف لام کا استعمال ہوا ہے یہ معود زینی ہے یہ ٹیکنیکل بیس ہے یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ جیسے انگریزی کا آرٹیکل دی ہے اس کا قائم اس کا بدل کہلیں یا اس کا قائم مقام کہلیں اور جیسے اس کے دو معنی ہوتے ہیں وہ یا جنس کا ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کے اوپر لگتا ہے تو اسی طرح الف لام کا ہوتا ہے الکتاب کہیں گے تو مطلب ہوگا وہ کتاب جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے الکتاب کا کہ تمام کتابیں جنس پوری کی پوری جو ہے نا وہ مراد ہو سکتی ہے جب بھی گفتگو میں یہ لفظ آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں المشرقون سے مراد سارے مشرق نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرق ہیں اور جو عد دین ہیں تو وہ بھی گویا یعنی یہ جو الف لام ہیں یہ اس دور کے لئے خاص ہے معود زینی ہے نتیجہ کیا نکلا ہمارے دور کے لئے گویا اب یہ نہیں ہے یہ ہیں ان کا ایک استدلال اور اس کے لئے ایک طریقہ تو وہ یہ لام جنس اور حضور کے دور کے لئے خاص کرنا اس سے کرتے ہیں دوسرا اس کی ایک مثال یہ دے دیتے ہیں اور یہ مثال میں نے غامدی صاحب سے بہرحال نہیں سنی ہے یہ بہت کمزور مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ شادیہ کی ہیں تو باقی آج تو نہیں ہو سکتی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی گیارہ شادیہ نہیں کر سکتا تھا یہ صرف حضور کے لئے خاص ہے یہ کسی اور کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے یہ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا کہ یہ من دون المومنین اے نبی یہ آپ کے لئے خاص ہے اہل ایمان کو چھوڑ کر اہل ایمان کے لئے جو حکمیں وہ چار کا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے یہ آپ کے لئے اللہ نے خصوصی جو ہے وہ معاملہ کیا ہے ابھی آپ کے سامنے الہ اور رب کا معاملہ آیا ہے رب کون ہوتا ہے رب وہ ہوتا ہے جو قانون ساز ہوتا ہے جو مکنن ہوتا ہے جو آپ حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے اور جو حلال و حرام کا فیصلہ کرتا ہے وہی رب ہوتا ہے اور اسی معنی میں فیرون نے کہا تھا انا ربکم العلا اور اسی معنی میں قرآن مجید سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ اتخذو اخبارہم و روبانہم اربابم من دون اللہ کہ ان یہودیوں نے نصارہ نے اپنے اخبار اور روبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے اور اس کا مطلب کیا تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہیں جس چیز کو وہ حرام کہیں اس کو بلا چون چرون چران تسلیم کر لیتے تھے یہ مطلب تھا اس کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو حلال کیا کچھ کو حرام کیا کچھ کو وحی جلی کے ذریعے سے کیا کچھ کو وحی خفی کے ذریعے سے کیا ہمارے سامنے ان چیزوں کی ہلت و حرمت کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خواہ وہ قرآن میں آیا ہو یا سنت سے ثابت ہوتا ہو اس کے بعد یہ ایتھارٹی کس کے پاس ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو شئے حرام کی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو حرام تھی آج کے دور میں حرام نہیں ہوگی اور یہ شئے جو اللہ نے فرض کی تھی یہ حضور کے دور میں تو فرض تھی آج کے دور میں فرض نہیں ہو سکتی ظاہر ہے یہ تو کوئی اور نبی آکے کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنا حکم پرانے والا جو ہے وہ کینسل کر دیا منسوخ کر دیا نیا حکم اللہ تعالی نے جاری کر دیا ما ننسخ من آیتنا و ننسحا نعت بخیری منہا او مثلحا تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اگر کوئی اور نبی نہیں آنا تو پھر حضور کے دور کے کسی حکم کو کوئی اپنے بل پر کینسل کرنے کا یا منسوخ کرنے کا یا اسے حضور کے دور تک خاص کر دینے کا حق نہیں رکھتا ہے اور اگر کوئی اس کا دعوے دار ہیں تو ایک معنی میں وہ رب ہونے کا دعوے دار ہے تو اگر ہم اصولی طور پر مان بھی لیں کہ کچھ آیات تھی جو حضور کے دور کے لیے خاص تھی تو وہ ثابت کیسے کریں گے کہ یہ آیت حضور کے دور کے لیے خاص ہے اور ہمارے دور کے لیے نہیں ہے اگر حضور خود بتائیں گے تو ثابت ہوگا اس کے بغیر نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے تو یہ کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ حلال و حرام کا فیصلہ آج بیٹھ کے کرنا شروع کر دے کہ یہ چیز حضور کے دور میں حرام تھی آج حرام نہیں ہے حضور کے دور میں فرض تھی آج فرض نہیں ہے یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہے اسی کے ایک اور بھی دلیل اس میں دی جا سکتی ہے کہ جب ختم نبوت ہو گئی جب تکمیل دین ہو گئی اليوم اتملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ تو اب اس کے بعد کسی نئی جو ہے نا تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر وہ شہ مکمل ہو گئی تھی تو آپ نے ایک شہ کم کر دی تو نقص پیدا کر دیا اور اگر وہ شہ جو ہے آپ نے کوئی اضافہ کر کے اس میں اس کے حسن میں اضافہ کیا تو اس کا مطلب ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک اس کا بھی تقاضہ ہے کہ اليوم اتملتو لکم دینکم کا بھی اور ختم نبوت کا بھی تقاضہ یہ ہے کہ اس کے بعد ترمیم اور تنسیق کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے جو چیزیں فرائض تب تھی وہ آج بھی آخری بات اس زمن میں ارز کروں پہلی امتوں میں بہتر فرقے تھے تمہارے تریتر ہوں گے تریترون کون سا ہوگا ما انا علیہ و اصحابی جو اس پر ہوگا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں کس پر چلنا پڑے گا جو حضور کے دور میں تھا جس پر حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے اس میں اگر ہم نے اونچ نیچ کر دی یہ کہہ دیا کہ یہ حضور کے دور کے لیے خاص تھا ہمارے دور کے لیے نہیں ہے تو ما انا علیہ و اصحابی سے باہر ہوگا یا نہیں ہوگا سبیل المومنین سے نکل گئے یا نہیں نکل گئے بس میرا خیال ہے اس سے آپ نجات پا جاتے ہیں نہیں تو اسی کی گھمن گیریوں میں فھنسے رہیں گے وہ نکل نہیں سکیں گے جی نیکسٹ کسٹن بھی ایک انٹرسٹنگ کسٹن ہے خیال صاحب وہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ بھی چل رہے ہیں ابھی روایتی فکر جو ان کا جوابی کی بیانیاں ہیں روایتی فکر کا جوابی بیانیاں میں اور غامدی صاحب کے جوابی بیانیاں میں کیا کوئی فرق ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا اس موقع پر روایتی فکر اور موڈرن فکر ایک پیج پر ہیں یہ سرفراز صاحب کا سوال ہے دیکھیں جو روایتی فکر کا بیانیاں نہ کہیں یہ کہیں جو روایتی سوچ ہے جو معروف روایتی سوچ ہے بیانیاں غامدی صاحب کا بیانیاں ہیں انہوں نے خود کہاں یہ کاؤنٹر نریٹیو ہے ایک ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کا نریٹیو ہے تو میں نے اس کا کاؤنٹر کیا ہے اصل میں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں نریٹیو کیا ہوتا ہے نریٹیو جو آپ بناتے ہیں وہ ہوتا ہے اور ہم نے کچھ نہیں بنایا ہم نے تو قرآن مجید کی فکر کو اختیار کیا ہے قرآن مجید کی سوچ کو اختیار کیا ہے ہم نے توہید کی بنیاد پر ایک اصول بناتے ہوئے اپنے لئے ایک نظام فکر وضع کیا ہے یہ ہمارا بیانیاں نہیں ہے یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے یہ ہمارا نظریہ ہے اصلحان ثابتن وفروہ فی السما بیانیاں کیا ہوتا ہے بیانیاں یہ ہوتا ہے کہ مشرقین جمع ہیں وہ یہ بیانیاں بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس فکر کی کارٹ کیسے کریں اس کا کاؤنٹر کیسے کریں کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیاں بناتے ہیں کہ ان کو شائر کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیاں بناتے ہیں کہ ان کو کاہن کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم بیانیاں بناتے ہیں کہ ان کو جو ہیں وہ ہم جو ساہر کہیں یہ بیانیاں ہوتا ہے بیانیاں کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی جبکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل تھارٹ ہے اس کی بنیاد ہے وہ توحیدی سے محفوظ ہے ہم اسے بیانیاں نہیں کہیں گے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ لیمیٹیڈ کانسپٹ ہے محدودیت ہے اس میں وہ تمام تقاضے پورے نہیں کرتا ہم بیانیاں نہیں کہیں گے اسے محدود سوچ ضرور کہیں گے لیکن جو غامدی صاحب پیش کرنے ہیں وہ یقیناً بیانیاں ہیں وہ ایک نئی بات ہے وہ ضرور بات ہے اب اگلی بات یہ آگئی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرا بیانیاں ہیں وہ در حقیقت روایتی بیانیاں ہیں ایک حد تک یہ بات بلکل ٹھیک میں پہلے بھی وزاعت کر چکا ہوں کہ اگر آپ روایتی بیانیاں سے واقف نہ ہوں آپ معروف جو ہوگی یہ بات دنیا میں روایتی روایت کے ساتھ اس کو ماننے والے ہوں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ سمجھیں کہ ہاں روایتی بیانیاں تو یہی ہیں یعنی عوام الناس جس روایت پر چل رہے ہیں اس کا بیانیاں وہی ہیں جو غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے یہ دونوں متفق ہو جائیں گے ایک بات پر اور وہ اس میں کئی جو ہے نا وہ عام جو مسجدوں کے ہمارے آئمہ ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے کم سوچ کے لوگ حامل وہ بھی آ جائیں گے یا جو اقبال نے جو تنقید کی ہے ملہ کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد یا یہ کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی آزاں اور ہیں مجاہد کی آزاں اور یا جو اس نے کہا کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات یہ مسلک مردان خداغہ و خدامست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات یہ عام عوامی تصورات جو پیدا ہو گئے ہیں ان کا رد کر رہے ہیں باقی میں پہلے آپ کو کہہ چکا جو آپ کے دین کے علماء ہیں جو سکالر ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں آپ جا کے انہیں پڑھئے ہیں وہ سارے روایتی علماء لیکن یہ کہ لیوظہرہو والا دین کل لہی کے اندر وہ اقامت دین لے کے آتے ہیں وہ آخری دور میں دین کے غلبے کو لے کے آتے ہیں وہ تمام ادیان کو دین کے تابع کرنے کی بات کرتے ہیں یہ بات غمدی صاحب کرتے ہیں اس بات کو غمدی صاحب غمدی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ حضور کے دور کے لئے خاص ہے روایتی لوگ تو یہ نہیں کہتے کہ یہ حضور کے دور کے لئے خاص ہے ہاں ان کے موتقدین میں ان کے متوسسلین میں ان کے متعلقین میں کچھ لوگ ایسے جن کی سوچ محدود ہو گئی وہ اس بات کو یوں کہہ لیں تو کہہ دیتے ہوں گے کہ جی ہمیں تو اپنے آپ سے غرص ایسے لوگ تو حضور کے دور میں بھی تھے جو یہ دلیل لے کے آ جاتے تھے کہ جی ہمیں تو اپنے آپ سے غرص انما نخن و مسلحون ہم تو اصلاح چاہتے ہیں اپنی چاہتے ہیں دوسروں کی اصلاح کو چھوڑ دیجئے کیا ضرورت ہے ہمیں مکہ والوں کے ساتھ جھگڑے کرنے کی تو یہ اس طرح کے چند لوگ اس دور میں بھی تھے آج وہ چند کروڑ ہو گئے ہیں یا چند عربی ہو گئے ہوں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اسے ہم وہ سوچ نہیں کہیں گے سوچ وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو علماء نے بیان کیے اصلاح نے بیان کیے اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کو بلکل کلیر کیا ہوا ہے ہاں بعض چیزوں کے اندر جیسے رب کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا جیسے الہ کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا اس کو ہم نے دوبارہ جسی لئے تو ہم تجدید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب یہ دیکھئے تجدید کا لفظ اشارہ کس چیز کی طرف کر رہا ہے کہ کچھ گرد پڑی ہوئی تھی کچھ ذرا سا دندلہ ہو گیا تھا تصور اس کو دوبارہ واضح کر دینا تجدید کر دینا ترو تازہ کر دینا تھا مرجایا ہوا تھا تھا ذرا دندلائیا ہوا تھا موجود تھا گرد پڑ گئی تھی اس کو ہٹا کر ترو تازہ کر دیا اس کو اثر نو صاف ستھرا کر دیا اس کو جلا بخش دی یہ تجدید ہے یہ سارے تصورات موجود تھے الہ کے اندر جو ہے کوئی کمزوری آگئی اس کو آپ نے جو ہے دوبارہ واضح کر دیا رب کے اندر کمزوری آگئی اسے واضح کر دیا دین کا تصور محدود ہو گیا اسے واضح کر دیا عبادت کا تصور محدود ہو گیا اسے کلیر کر دیا اسی لئے تو ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہیں اور یہ جو دیکھا گیا ہیں یہ بھی کوئی بلکل کوئی کٹی پتنگ نہیں ہے کہ اچانک نہیں بات سمجھنے آئی ہے یہ تصورات بھی پہلے سے موجود تھے ان کو ذرا مشتمع کر کے منضبط کر کے اور مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا اور آج کی استلاحات میں پیش کر دیا گیا آج کے پیرائے گفتگو میں پیش کر دیا گیا جو آج سمجھ میں آتی ہیں باتیں علماء کے ہاں یہ چیزیں تھیں تو ان استلاحات میں تھیں جو آج کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں یہ ایک سوال ہے سر کہ الہ اور رب کی استلاح کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے حالانکہ معنی و مفہوم کے لحاظ سے تو دونوں ہی استلاحوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا کیا ان دونوں استلاحوں میں کوئی خاص فرق ہے جس کی وجہ سے حضرت مہدودی نے ان کو الگ الگ سے بیان کیا ہے نیز الہ اور رب کے تصور کی سماجی معاشی اور سیاسی جہد کو مزید واضح کر دیجئے یہ کس کا سوال ہے نام نہیں لکھا ہوا سر کس کا سوال ہے یہ نام نہیں لکھا کسی نے جی اچھا کدھر ہیں وہ سوال بہت اچھا ہے تو اس لئے میں انہیں دیکھنا چاہتا تھا بعد میں مجھے بتا دیجئے گا وہ مجھے مل لیں کون ہے آہ اچھا پہلا سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ الہ اور رب جب دونوں ایک ہی مفہوم دے رہے ہیں تقریبا مترادف ہیں بلکہ بالکل مترادف ہیں تو دو استلاحات کیوں استعمال کی گئیں دیکھئے کوئی ایک جو تصور ہوتا ہے اس تصور کو بیان کرنے کے لئے لوگوں کے پاس ایک سے زائد جو ہے نا وہ وہ الفاظ ہوتے ہیں اب جو چیزیں خاص طور پر آپ کو یعنی زیادہ پسند ہوں محبوب ہوں تو اس کو کبھی آپ ایک پیرائے میں نہیں بیان کرتے کئی پیرائےوں میں بیان کرتے ہیں وہ کسی نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ جو ہیں نا وہ استعمال ہوتے اسی تصور کے لئے اور پھر وہ پوری ایک معاشرے کے اوپر چھا جاتے ہیں ایک گاؤں والے ہیں وہ یہ فرض کریں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپ یوں ہوتی ہے چیز کہ وہ الہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں دوسرے گاؤں والے ہیں وہ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں انہوں کی شائری میں استعمال ہوا ان کی شائری میں استعمال ہوا کرتے کرتے سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد پورے علاقے میں استعمال ہونا شروع ہو گیا الہ بھی شروع ہو گیا رب بھی شروع ہو گیا تو عرب معاشرے کے اندر یہ دونوں الفاظ کا استعمال پہلے سے موجود تھا اچھا یہ ذرا اس کو اگر میں اور کھولوں تو دیکھیں عراق کے لوگ اپنے بادشاہ کے لیے جو ایک استعمال کرتے تھے نا لفظ وہ تھا نمرود کا نمرود کوئی فرد نہیں ہے نمرود ایک عوضہ ہے وہ جو ان کا بڑا بادشاہ ہوتا تھا اسے وہ نمرود کہتے تھے مصر کے لوگ اسے ہی فیرون کہتے تھے تصور پیچھے ایک ہے لیکن یہ کہ آگے جو ہے اس کے الفاظ اس تصور کو بیان کرنے کے لیے ایک معاشرے میں مختلف ہیں دوسرے معاشرے میں مختلف ہیں آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی ملک میں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اسے پریزیڈنٹ کہتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں حکومت کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں پرائنگ میریسٹر کہتے ہیں انتظامی اختیارات دونوں کے پاس تقریباً یقصہ ہوتے ہیں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اندر یہ چیز جو ہوتی ہے کہ مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور چونکہ عرب لٹریچر میں الہ کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا رب کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا لہٰذا قرآن مجید نے جب قرآن جب بات کرتے ہیں نہیں جب اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے تو انہی لوگوں کی زبان میں پہنچاتا ہے جن کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سمجھائے اور انہی الفاظ میں بیان کرتا ہے جو الفاظ لوگوں میں مستعمل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یہ جو رب کا تصور ہے جو الہ کا تصور ہے تمہارے ہاں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی کامل صورت یہ ہے اور وہ صرف ایک ہی ذات کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ الہ کا اور رب کا جو یہ دو مختلف الفاظ ہیں تو کیوں دونوں استعمال ہوئے اب اس پہ برکے آگے چلیں قرآن مجید نے اسی معنی میں جس معنی میں الہ کا لفظ آتا ہے اور رب کا لفظ آتا ہے اسی معنی میں اللہ کو ملک بھی تو کہا ہے نا اللہ ملک ہے مالک ہے یہ بھی کہا ملک ہے یہ بھی کہا یہ سب رب ہی کی تو خصوصیات ہیں جو رب السماوات والرد ہے وہی مالک السماوات والرد ہے جو الہ السماوات والرد ہے وہی ملک السماوات والرد ہے للہ ملک السماوات والرد اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور اللہ ہی ہے جو رب السماوات والرد ہے تو جیسے بادشاہ کا لفظ ہے جیسے رب کا لفظ ہے جیسے الہ کا لفظ ہے مفہوم ایک بیان کر رہا ہے ملک ہے میں اگر یہ کہوں آج میں اور آپ جتنا بادشاہ کے حوالے سے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اتنا شاید رب اور الہ کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ بادشاہ کا تصور ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ موجود ہے رب اور الہ کا اس طرح کا تصور موجود نہیں ہے بادشاہ جس کی اپسلوٹ ایتھارٹی ہوتی ہے جس کے آگے کوئی چونچرہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے آگے کوئی نو کی بات نہیں ہوتی جو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا جس کو کہہ دیں یہ حلال ہے وہ حلال ہے جس کو کہہ دیں یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ بادشاہ ہوتا ہے اور جو ہلا نہیں وہ گردن اڑی نہیں بادشاہ کے آگے کوئی چونچرہ نہیں اور اس کی اپسلوٹ کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تو اب آپ دیکھیں نا اللہ کے لئے ملک کا لفظ بھی استعمال ہو گیا مجھے اور آپ کو جتنا ملک سے سمجھائے گا اتنا نہ ہلا سے سمجھائے گا اتنا نہ رب سے سمجھائے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مترادفات ہوتے ہیں آگے چلئے الرحمن بھی وہی ہے یا نہیں ہے الرحیم بھی وہی ہے یا نہیں ہے یہ نینانوے اسماع و صفات کیوں آگئے ہیں ایک مکمل تعرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے ایک مکمل پہچان اللہ کی ہو جائے اور مختلف الفاظ کے ذریعے سے وہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے پھر بھی کامل تصور ہمارے ذہن میں اللہ کی ذات کا نہیں آسکتا اور یہ بھی ایک دم ان الفاظ کے پڑھنے سے نہیں آجاتا غور و فکر کرنے سے آتا ہے جون جون غور و فکر بڑھتا جائے گا ذکر بڑھے گا سوچ بڑھے گی غور بڑھے گا تفکر بڑھے گا معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اسی سے وہ حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی الہ پر آپ تمام لغت جمع کرنے تمام اشار جمع کرنے رب پر جمع کرنے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خود غور و فکر نہ کریں تو کوئی اضافہ نہ ہو آپ کے عرفان میں آپ کی معرفت میں اللہ کی پہچان میں لیکن اگر آپ وہ غور کریں ایک آیت پر کریں تو یہ کہ آپ پر الہ کی حقیقت کھل جائے یہی معاملہ رب کا ہوگا یہی ملک کا ہوگا یہی مالک کا ہوگا یہی کہہار کا ہوگا یہی جببار کا ہوگا تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بعض صفات اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں اساسی صفات ہیں اور بعض صفات جو ہیں وہ یوں سمجھئے کہ انہی کی تشریح ہیں اللہ ملک ہے تو اللہ عزیز ہے اللہ ملک ہے دیکھیں یہ جو وہ آتی ہے نا سورہ حشر میں اللہ کی صفات تو سب سے پہلے ملک آتے ہیں اور اس کے بعد القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجببار تو یہ ساری ملک کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہیں تو اسی طرح وہ ملک کون ہے علیم ہے بے کل شئین علیم ہے وہ ملک کون ہے اللہ کل شئین قدیر ہے وہ رب کون ہے اس کے ساتھ بھی یہ ساری جڑ جائیں گی وہ الہ کون ہے اس کے ساتھ بھی یہ ساری جڑ جائیں گی تو یہ ملک ہو رب ہو الہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ کی ربوبیت کو ظاہر پروردگاری کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا مالک کل ملک ہونا ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسے کہتے ہیں نا پورے اقتدار مقتدر ہونا اس کو ظاہر کر رہے ہیں اند ملی کی مقتدر وہ بادشاہ جو اقتدار والا بادشاہ ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں تو اب یہ یعنی یہ الہ اور رب والی جو مختلف الفاظ ہیں تو یہ اس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کی کھڑکیں کھلتی ہیں ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بنو تاکہ ہر رنگ سے وہ پہچانا جائے یا جس کے ذہن میں جو رنگ بیٹھا ہو وہ اس کے حوالے سے سمجھ آ جائے اس لئے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں کچھ اور بھی تھا یہ تو ایک دوسرا یہ تھا کہ الہ اور رب کے تصور کی سماجی معاشی اور سیاسی جہل کو مزید واضح کر دیجئے یہ اصل میں جب ہم دین اور عبادت پر گفتگو کریں گے تو یہ چیزیں مزید واضح ہوں گی ابھی تو یہ ایک یوں سمجھے کہ جو اگلی گفتگو ہے اس کے اندر انٹر اپشن ہو جائے گی اس لئے میں اس کو ذرا مؤخر کر رہا ہوں وہ گفتگویں ذرا توجہ سے سنیں کہ جب آپ نے بادشاہ مان لیا جب آپ نے رب مان لیا جب آپ نے الہ مان لیا تو اس کا مطلب ہے جو اس نے ذابطہ دیا ہے یعنی دین اب وہ آپ پر واجب الاطاعت ہے رب ماننے کا لازمی مطلب ہے اس کے قانون کی اتباع کریں اور یہ جو اتباع ہیں یا تابداری ہیں یا اطاعت ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں تو ایک دین ہے اس کا ذابطہ اور دوسرا اس دین کی تابداری ہے اس کا مطلب اس کی عبادت ہے اس پر ابھی گفتگو ہونی ہے جی آگے ایک چونکہ ٹائم تھوڑا سا تو چھوٹ چھوٹے سوال ہم وہ لے رہتا ہوں ایک یہ ہے کہ یہ حدیث کے امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یہ حدیث ہے اور یہ اصول کے امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور مولانا مدودی نے اپنی کتاب قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلاحیں کی تمہید اس پر رکھی کہ امت ان چار اسطلاحوں کے صحیح مفہوم پر نہیں ہے تو کیا یہ دو باتیں نہیں دیکھیں اگر امت گمراہ ہو گئی ہوتی تو پھر اس سارے تصور کی تجدید ممکن نہ ہوتی یہ جو چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں تو امت کا کوئی نہ کوئی گروہ اس کو لے کے چلتا رہا ہے تو ہم تک پہنچی ٹھیک ہے وہ تھوڑا تھا کلیل تھا اجنبی تھا لوگ اس سے اتنا واقف نہیں تھے جو مین سٹریم سکالرز تھے ان کے ہاں یہ چیزیں مفقود ہوتی چلی گئیں لیکن یہ چیزیں بلکل غیب نہیں ہوئیں یہ موجود نہیں تو یہ سلسلہ ہے اصل میں یہ ذہن میں رکھیں جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی آسمان سے نہیں ٹپکے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کی یوں سمجھے ایک چین ہے ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوئی ہے یہ منکتے سلسلہ نہیں ہے یہ متصل سلسلہ ہے یہ بات ضرور ہے کہ یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی دب جاتا ہے کہیں نظروں کے سامنے آتا ہے کہیں اوجل ہو جاتا ہے لیکن سلسلہ چلتا رہتا ہے تب ہی تو یہ تسلسل ہے وگرنہ یہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے عملاً اصل میں چونکہ وہ چیز باقی نہیں رہی تھی اس وجہ سے ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ہمیں منکتے نظر آتا ہے لیکن یہ کہ ایسے اصحاب علم موجود رہے ہیں جو اپنے شاگردوں تک اپنے زیرے جو بھی تربیت لوگ ہیں یا جو ان کے متعلقین تھے یا جو ان کے پاس فیض علم علم کا فیض حاصل کرنے جاتے تھے ان تک یہ چیزیں حقیقت پہنچاتے رہے تب ہی آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں وگرنہ یہ کہ یہ سلسلہ منکتے ہو جاتا ہے تو جیسے سابقہ امتوں میں منکتے ہو کے گم ہو گیا تو پھر رسول بھی آکے ان کو سیدھا نہیں کر سکے جب بنی اسرائیل میں گم ہو گیا چودہ سو سالوں کے بعد ہی آئے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے چودہ سو سالوں کے بعد اور درمیان میں نبی آتے ہی رہے تھے بہت بیچ میں جو ہے نا وہ کبھی وقفہ آیا ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لیکن اتنا فرق پڑ چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ سمجھا جو اس وقت اپنے تائیں حضرت موسیٰ کی شریعت پر چڑھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بے دین ہے اور یہ مرتد ہو گئے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ارتداد اختیار کر لیا ہے تو اللہ کے رسول سے اتنی اجنبیت کیوں پیدا ہو گئی تھی وہ تصورات سارے کھو چکے تھے گم ہو چکے تھے موجود نہیں تھے ہمارے ہاں نبی تو کوئی نہیں آیا کوئی عیسیٰ ابن مریم نہیں آیا عام جو لوگ ہیں اور کوئی بہت بڑے کوئی ان کی کوئی کرامات بھی نہیں ہیں لیکن ان کی تیرینیں پڑھ کر لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے ان کے اشار پڑھ کر ان کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھنے والے بن گئے تو کیوں اس کا مطلب وہ تصورات بالکل مٹے نہیں تھے وہ تحت و شعور میں چلے گئے تھے وہاں سے ایک اجتماعی تحت و شعور بھی ہوتا ہے وہاں سے اجاگر کر کے ان کو شعور کی سطح پہ لایا گیا وگرنہ یہ کہ وہ اگر بالکل مٹ گئے ہوتے تھے تو شعور سے بھی نکل گئے ہوتے تو میز ایجوکیشن سے پھر ان کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا تھا اب یہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں اچھی لگی کیوں اچھی لگی اس لیے کہ اصل میں وہ بات میرے اندر تھی ایک تصور میں ایک پیاس تھی کہ کوئی یہ بات کرے میرے پاس الفاظ نہیں تھے وہ بات کرنے کے لیے جب وہ بات مجھے کسی کی زبان سے ادا ہوتی محسوس ہوئی تو مجھے اچھی لگی تب اچھی لگی دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے اس لیے اچھی لگی تو جن لوگوں کو بھی مدودی صاحب کی بات اچھی لگی تو کیوں اچھی لگی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات ہونی چاہیے اس طرح کی آہ یہ بات آہ جی سمجھ آگئے جی بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بھئی کیوں یہ فیصلہ کس نے کیا گیا یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ میرے اندر تھی وہ پڑھ کے مجھے لگا کہ ہاں 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 یہ بلکل ٹھیک ہے میں نے کسی سے تو جا کے نہیں پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میرے اپنے دل نے گوائی دی کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے تو میرے دل میں تو وہ خیال موجود تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دل میں کیوں تھا یہ بہت اہم بات ہے یہ پرویزم شرف کے دل میں نہیں تھا میرے دل میں تھا یہ علمہ اقبال کے دل میں تھا نٹشے کے دل میں نہیں تھا کیوں یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کو وہ بچپن میں وہ تربیت نہیں ملی جسے ہم بیکار تربیت سمجھتے ہیں مسجد کی تربیت جسے ہم بسم اللہ شریف تو جو مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں یہ اسی کی اہمیت ہے اسی نے ہمارے دل کے اندر یہ ایک خام تصور پیدا کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اقل سلیم دی تھی اس کے کچھ نتائج تھے جو ہم نے سمجھے ہوئے تھے اور وہ جب الفاظ کی صورت میں کسی اور کی زبان سے ادا ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا تو ہمیں لگا کہ یہ میرے دل کی بات ہے اگر میرے دل میں اللہ کا کوئی تصور موجود ہی نہ ہوتا اگر مجھے الہ کا یا رب کا بلکل ہی کوئی پتہ ہی نہ ہوتا تو میرے لیے یہ بحث لاحاصل تھی کہ الہ کیا ہوتا ہے رب کیا ہوتا ہے میں اسے پڑھتا ہی نہ سوچتا ہی نہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام مذہبی تصورات ہیں اس کے ساتھ ہمارا تصادم ہیں نہیں یہ سپورٹیو ہیں اس کی بنیاد پر آپ اگلی بات پر اٹھا کے لے کے بندے کو جاتے ہیں اگر یہ موجود ہی نہ ہو تو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے تو اس اعتبار سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بلکل گم نہیں ہو گیا تھا مدھم پڑ گیا تھا یہ بلکل گم نہیں ہو گیا تھا یہ بس ذرا سا نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا یہ شعور کی سطح سے تہتو شعور کی سطح پر چلا گیا تھا لیکن بلکل مٹ نہیں گیا تھا اور آخری سوال لیتا ہوں میں سر ڈاکٹر زہاریان خان ہے انہوں نے ایک جواب نماز سوال بھیجا انٹرسٹنگ ہے وہ غامدی صاحب کی فکر کے بارے میں نے دکھا ہے سوال قرآن مجید میں اختلاف کی صورت میں ہمیں سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے کیا غامدی صاحب کا اصل مغالطہ حدیث کی بجائے صرف عملی تواتر کو سنت کا ذریعہ قرار دینا نہیں ہے یہ جو سوال ہے یا جو استفہام یعنی اب سمجھیں یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے پہلے اصل بات کو ہم سمجھ لیں سنت کسے کہتے ہیں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو کہتے ہیں یا آپ یوں کہلیں قرآن مجید کی عملی صورت کو سنت کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں قرآن کتاب ہے وہ علم ہے اس علم کی عملی صورت کیا ہے اس کا نام سنت ہے یہ سنت سابات تک کیسے پہنچی دیکھ کر پہنچی انہوں نے نقل کی انہوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ ان کی زندگیوں میں آ گیا ہاں ان میں سے کوئی ایک فرد اتنا جامع و صفات نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباہ کرتا تو وہ سارے مل کے حضور کے متابعین بن گئے ایک جماعت سامنے آگے جو حضور کی اتباہ کرنے والی تھی تو سنت آگے منتقل ہوئی عمل سے منتقل ہوئی کتاب سے نہیں منتقل ہوئی حدیث ریٹن موجود نہیں ہے کتاب سے سنت آگے منتقل ہو گئی اس کے بعد تابعین آئے انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کی نقل کی ان کی اتباہ کی ان کی پہروی کی اس لئے تابعین کل آئے تابع ہونے والے پہروی کرنے والے انہوں نے کس شہر کی پہروی کی ان کے عمل کی پہروی کی تباہ تابعین آئے انہوں نے ان کے عمل کی پہروی کی یہ پہروی کا عمل چلتا رہا یہاں تک کہ عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا اب سنت کی جگہ پہ بدت آنا پیدا ہو گئی تو سنت اگر زندہ تھی تو کس صورت میں زندہ تھی تواتر عمل کی صورت میں زندہ تھی اب اس خطرہ کیا پیدا ہو گیا یہ تواتر برقرار نہیں رہے گا اس کی جگہ پہ بدت آنا شروع ہو گئی ہے تو کل لوگ بدت کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں تو اب کیا کریں ایسا کریں کہ سنت کو لکھ لیتے ہیں سنت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں سنت کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ جو جسے آپ حدیث کہتے ہیں یہ صرف کول کا نام نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا جسے آپ تقریر کہتے ہیں آپ نے اسے روکا نہیں وہ بھی سنت میں شامل ہیں اور آپ کے افعال یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سنت ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں تو گویا سنت محفوظ ہو جائے گی کتابی صورت میں اصل اہمیت سنت کی عمل ہی ہے تو جو لوگ تواتر عمل کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں جو حدیث کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ عمل جب گم ہو گیا اور امت میں بحیثیت مجموعی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے اس سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت تھی ما انا علیہ و اصخابی اس کو حدیث کی صورت میں مترتب کر لیا اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو یہاں تک میری بات حتمی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اس پر مرے پورا یقین ہے اب جو غامدی صاحب کا جو انہوں نے اشکال بیان کیا ہے یا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں اپنے آپ کو سمجھتا اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ حدیث کے معاملے میں مغالتے میں ہیں یا سنت کے معاملے میں مغالتے میں ہیں میں تو حدیث کو سنت ہی کی ریکارڈڈ صورت سمجھتا ہوں آج اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی صحابہ اکرام کی سنت کیا تھی تابعین کی سنت کیا تھی تو اس کا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ حدیث ہے حدیث کی کتابیں ہیں آج امت کا عمل نہیں ہے آج اگر امت کا عمل دیکھیں تو پھر سبیل المومنین کیا قرار پائے گی کہ امریکہ کے آگے سجدہ کرنا مجمع علیہ موقف تو سارے مسلمانوں کے علل عمر کا آج یہ ہے پھر لہٰذا یہ تو تواتر نہیں ہوا نا اس کو تو آپ کیسے تواتر سے سابقی ہے تو اس نائین الیون کے بعد ہوا ہے ہمارے سامنے ہوا ہے تو اس کو ہم مسلمانوں کا رستہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کا رستہ وہی ہے جو وہ والا تواتر جو اب حدیث کی کتابوں کی صورت میں محفوظ ہے خلصہ ایک سوال آپ کے پاس ابھی جو آیا ہے میرے پاس اسد غوری صاحب ہیں انہوں نے بھیجا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کیا ضرورت تھی جس سے مدے نظر رکھ کر یہ چار بنیادی استلاحیں کو پروگرام سالانہ اجتماع کی تھیم قرار دیا گیا جبکہ عالمی سطح پر فلسطین کے ایشو پر اجتماع میں کوئی قرارداد یا اعلامیہ پلیننگ کا حصہ نہیں ہے کس کا سوال ہے یہ اسد غوری صاحب ہیں کہیں ہیں موجود وہ ادھر اینڈ میں کریوں صاحب اچھا ٹھیک ہے پیچھے شکریہ جہاں تک تو چار بنیادی استلاحوں کو تھیم کا عصہ بنانے کا تعلق ہے وہ تو میں نے شروع میں کچھ چالیس منٹ لگا کے سمجھانے کی کوشش کی تھی اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے آپ دوبارہ اسے کی کوئی سماعت فرمالیں رہ گئے اصل میں تو سوال پھر یہ بن سکتا ہے کہ آپ نے فلسطین کے مسئلے کو یا اس چیز کو بیچ میں شامل کیوں نہیں کیا اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارا کام ہوتا ہے آپ لگتا ہے کہ بس ہم آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں ہم ادھر سے تقریر شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بڑی پلیننگ کرنی پڑتی ہے یہ اس کے پیچھے پانچ چھے مہینے کی ایک جو ہے نا محنت ہوتی ہے اور جو تھیم ہوتا ہے یہ جو سارا پروگرام ہوتا ہے یہ کوئی تین چار مہینے پہلے تیہ ہو جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے مقررین ہیں ان کو ہم نے دو مہینے پہلے یہ کتابیں پڑھنے کر لگا دیا تھا دو ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں لگا دیا ہوتا ہے یہ مسئلہ اس کے بعد پیدا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک قرارداد اصول سواب کے لئے پاس کر دیتے ہیں آپ قرارداد بنا کے بیج دیں تو آخری دن یہی ہوتا ہے اجتماع میں اتنی قراردادیں پیش ہوئیں اور سامحین سامحین نے ان قراردادوں کی تاہید فرمائی ٹھیک ہے ہم بھی یہ والی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں تو عملاً اس سے کیا فرق پڑے گا وہاں پہ قتل و غارتگری بند ہو جائے گی وہاں پہ جو ہے نا وہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ روک جائے گا یا یہ کہ ہمارے حکمران جس بے حصی کا شکار ہیں ہماری اس قرارداد کے نتیجے میں ان کے اندر ایک دم جو ہے وہ طاقت پیتا ہو جائے گی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے الٹا یہ ہوا ہے کہ ہمارا اجتماع شروع ان کے بعد صدر پاکستان نے جو ہے نا ایک ریاستی حل کو تجویز پیش کر دیئے یعنی یہ کہ اسرائیل کو فلسطینی بھی تسلیم کر لیں اور سرنڈر کر جائیں ان کے آگے تو اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی باقی اگر آپ ہماری بات کو سمجھ سکیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سب ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے ہیں آج کیوں خارد کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں یہ ذلت یہ رسوائی کیوں ہیں وہ قوم کے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کہ جن پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غزب کما کے لوٹے مغزوبِ علیہم قوم ہیں اس کے ہاتھوں آج مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں اور اس بیبسی کے ساتھ پٹ رہے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں جا سکتا اور اگر کوئی جانا بھی چاہے تو حاصل کیا ہے سرسٹھ میں تریتر میں سارے عربوں نے مل کے اسرائیل سے ٹکر لے کے دیکھ لی تھی نتیجہ کیا نکلا تھا اس کی مملکت میں توسعی ہوئی تھی اس کو کوئی دبا نہیں سکے تھے اس درجے آج مسلمان رسوا کیوں ہیں خوار کیوں ہیں بیبس کیوں ہیں تو اگر اسی فلسطین ہی کے مسئلے پر غور فرما لیں یہ فلسطین کا مسئلہ آج کا نہیں ہے آج اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ہمارے حوالے کیا ہوا ہیں ہم سے پہلے بھی تو بنی اسرائیل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تولیت دی ہوئی تھی ان پر اللہ نے بخت نصر کو کیوں مسلط کیا تھا جیسے آج ہم پر یہودیوں کو مسلط کر دیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے ٹائٹس رومی کو کیوں مسلط کیا تھا جیسے آج ہم پر یہودیوں کو مسلط کر دیا ہے قرآن بتاتے ہیں یہ ہم نے کیوں مسلط کیے تم پر جنگجو لو جن کا تم مقابلہ نہ کر سکو جو تمہارے ہلیے بگار دیں شکلیں تمہاری بدل دیں کیوں مسلط کیے تھے تم پر اس لیے کیے تھے کہ تب تم فساد کرو گے تو تمہارے ہلیے بگارنے کے لیے ہمارے یہ بندے آئے گے وَقَزَيْنَا إِلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا قَبِيرًا ہم نے تیہ کر دیا کتاب میں بنی اسرائیل کو بتا دیا ان کے بارے میں یہ تقوینی طور پر تیہ تھا تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور دو دفعہ جو فساد مچاؤگے بہت بڑی سرکشی کروگے خود تاہوت بن جاؤگے اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دوگے اللہ کے دین کے مطابق چلنے کی بجائے اپنے خواہشاتِ نفسانی کے مطابق چلنا شروع کر دوگے اور اللہ کو رب مان کر اس کی بندگی کا حق بجالانے کی بجائے تاہوت بن کر اس کی بندگی بجالانا شروع کر دوگے تو جب یہ ہوگا تو باسنا علیکم عباد اللہ ناہ لی باس شدید تو ہم نے تم پر اپنے وہ بندے مسلط کیے جو سخت جنگجو تھے بہت کٹ چانڈنے والے تھے فجاسو خلالت دیار وہ شہروں کی گلیوں میں گھز گئے وَقَانَ وَادَمْ مَفُولَا اس وعدے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا سارے بنی اسرائیل مل کر نہیں ٹال سکتے تھے آپ ذرا تحقیق کیجئے جب یہ ہو رہا تھا اس وقت وہاں نبی بھی موجود تھے آپ یہ تحقیق کیجئے جب یہ ہو رہا تھا اس وقت کا ایٹم بم بھی ان کے پاس موجود تھا ان کا ایٹم بم مثل میں تابوت سکینہ تھا جب وہ اسے جنگ میں آگے رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ مفتو نہیں ہونے دیتا غالب کرتا تھا فاتح ہوتے تھے لیکن اس موقع پر وہ تابوت سکینہ بھی کام نہیں آیا وہ تورات جو اللہ نے اتاری آسمانوں سے لکھی ہوئی اتری آسمانی تختیوں میں اتری وہ تب گم ہوئی ہے آج تک نہیں ملی تابوت سکینہ گم ہوا نہیں ملا سلمان علیہ السلام کی مسجد نیستو نابود ہوئی میں مسجد جانبوج کے کہہ رہا ہوں مسجد اقصہ کا جگڑا کھڑا کیا گیا ہے جو سلمان علیہ السلام نے بھی بنایا تھا وہ مسجد ہی بنائی تھی یہ تو انہوں نے اس کا نام مابد رکھا ہے وہ اس کو حیکل کہتے ہیں قرآن تو اس کو مسجد کہتا ہے وَلَيْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةِ تو یہ مسجد تھی وہ مسجد گرا دی گئی پھر دوبارہ وہ تعمیر ہوا سب کچھ ہوا لیکن جب پھر انہوں نے فساد کیا تو اللہ نے ٹائٹس رومی کو بھیجا فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوحَكُمْ وَلَيْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيْتَبِّرُوا مَا لَوْ تَطْبِرَا یہ سب ہوا تو کیوں ہوا فساد کا نتیجہ نکلا آج اگر ہمارے دل میں اللہ کی تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو مجھے بتائیں آج مسلمان اللہ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہے جو کر رہے ہیں کتنی بڑی بغاوت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون پر اپنا نظام مملک کر چلا رہے ہیں اس سے بڑی بے شرمی اس سے بڑا فساد اس سے بڑی بے وفائی اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کیا ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میری بات سنیں جس کو اللہ کے دین کی غیرت نہیں آئی اس کے ملک میں دین پامال ہے دین کی غیرت نہیں کر رہا اللہ کی غیرت نہیں کر رہا فلسطینیوں کی غیرت ہے اس میں مسلمانوں کی غیرت ہے سوچا آپ نے پہلے نمبر پر غیرت میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غیرت نہیں ہونی چاہیے لیکن غیرت میں پہلے نمبر پر کون ہونا چاہیے اللہ ہونا چاہیے اللہ کا دین ہونا چاہیے آپ نے اللہ کی کتنی غیرت کیے اللہ کے دین کی کتنی غیرت کیے یہ غیرت کا اللہ اس میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا جب اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلانی 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 بستی ان لوگوں کے اوپر اُلٹ دیں اور جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہاں باری تعالی ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جپکنے کی دیر کے برابر بھی کوئی معصیت کوئی گناہ کوئی غلط کام نہیں تیری نافرمانی نہیں کی اتنا نیک آدمی ہے اللہ نے فرمایا اس پر پلٹو پھر بعد میں باقیوں پر پلٹو اس لیے کہ اس نے کبھی اس کا چیرہ میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا میرے اقام ٹوٹ رہے تھے لوگ پامال کر رہے تھے جیسے ہمارے ہاں بھاری بوٹو تلے کچلے جاتے ہیں اللہ کے اقامات ایسے میرے اقامات کی گرد اڑائی جا رہی تھی اور یہ بیٹھا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہا اس کا چیرہ متغیر نہیں ہوا غیرت نہیں کھائی اس نے میرے دین کی باہر نہیں نکلا اس کو بھی رگڑوں بیچ میں تو میں تو کہتا ہوں ہمیں ڈرنا چاہیے پہلی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا کیا حشر ہوگا یہ مدد کرنے والی بات بات کی ہے قراردادیں پاس کرنے والی بات بات کی ہے یہ سب بات کی باتیں ہیں اس کو دیکھ کے اپنے انجام پر غور کریں جو کل ہمارا ہونے والا ہے کیونکہ ہم کوئی کم مجرم نہیں ہیں تو جو سچی باتیں ہیں جو کھری باتیں ہیں جو درست باتیں ہیں جو قرآن سے نکلتی بات ہیں حدیث سے معلوم ہوتی بات ہیں وہ یہ کہ یہ انجام سارے مسلمانوں کا سر پہ کھڑا ہے کیوں سب نے بغاوت کیا اللہ کے دین سے اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جب عربوں نے کی تھی تو اللہ نے علاقو خان اور یہ تاتاری مسلط کیے تھے یا نہیں کیے تھے کروڑ کے لگ بگ مسلمان اس فتنے کا شکار بنے تھے یا نہیں بنے تھے اور اللہ نے نہیں فرمایا انتتو اللہ یستبدل قومن غیرکم مسلمانوں اگر تم میرے دین سے روغردانی کروگے تم کو ہٹاؤں گا تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا یا ایوہ اللہزین آمنوا من یرتد منکم اندینہی فصوف یات اللہ بے قومن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم نے میری دین سے بے وفائی کی ارتداد اختیار کیا خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو تم کو ہٹا کے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آؤں گا تو برادری ہم ہیں مسلمان برادری ہیں لیکن یہ مسلمان برادری مجھے یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے اس پر ایک مفسر نے بڑے یہ پیارا جملہ آگے لکھا ہے محمد الرسول اللہ تمہارے والدیں تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو قرآن مجید کہتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کس بنیاد پر کہتا ہے کہ جس بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اسی طرح تمام مسلمان جس رشتے میں بندے ہوئے ہیں وہ درقی کا تعلق اللہ کا تعلق ہے ایمان کا تعلق ہے وہ اس وحی کا تعلق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس وحی سے مو موڑ کر اس نبی کی سنت سے مو موڑ کر آپ اس میں کیسے بھائی بھائی رہ سکتے ہیں بنیاد تو وہ تھی وہ تو ہم نے سب نے کاٹ دی تو اس لیے اگر یہ ہمدردی بھائی چارہ یہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اللہ کیوں ہونے دے رہا ہے یہ سزا میں کیوں مل رہی ہے تو وہ جواب حاضر ہے اور غیرت اگر آنی ہے تو پہلے غیرت دین کی آنی چاہیے جیسے اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ کہا گیا کہ الدین والنسیہ دین تو نامی خیرخائی کا ہے کیلہ لیمہ یا رسول اللہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیرخائی تو فرمایا للہ سب سے پہلے خیرخواہ کس کا بننا ہے اللہ کا بننا ہے ولے کتاب ہی اور اللہ کی کتاب کا خیرخواہ ولے رسول ہی اس کے رسول کا خیرخواہ ولے آئیمت المسلمین اور مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کے خیرخواہ اگر مسلمانوں کے لیڈر ہوں وہ لیڈر مسلمانوں کے اوپر غیروں نے مسلط کیا ہوں تو اس کی بات نہیں ہو رہی یا وہ اگر خود دین کے یہ خیرخواہ نہ ہوں تو ان کی بات نہیں ہو رہی تو ولے آئیمت ہیم مسلمانوں کے جو آئیمہ ہیں جو ان کے لیڈر ہیں سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں ان کی خیرخواہی ولے آمت ہیم اور آم مسلمانوں کی خیرخواہی تو یہ آم مسلمانوں کی خیرخواہی کتنے نمبر پر آئی پانچ میں نمبر پر آئی پہلے نمبر پر کس کی خیر خواہی آئے اللہ کی تو یہ ترتیب اگر رکھیں گے تو بلکل ٹھیک رکھیں گے بلکل صحیح ہوگا اس ترتیب سے ہٹ کر چلیں گے تو مار کھائیں گے تو ہم سے اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو یہ والی ترتیب بتائیں گے اللہ کے خیر خواہ بنو اللہ کی کتاب کے خیر خواہ بنو اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنو اور مسلمان جو آئیمہ ہیں جو لیڈرز ہیں ان کے خیرخواہ بنو جو مشروط ہیں جو پہلی تینوں جو خیرخواہیاں یہ غیر مشروط ہیں یہ مشروط ہیں اور مسلمان جو عامت المسلمین ہیں ان کی خیرخواہی جی جی سہر اکلا سوال ہے کہ مولانا وحید الدین خان کے دعوے کے مطابق الہ اور رب کی اصل محبت ہے جبکہ مولانا مودودی نے الہ کے تقاضے اس کے تقاضے حاکمیت اور اطاعت کو اصل بنا کر پیش کی یعنی جو الہ اور رب کا جو تقاضی انہوں نے اصل محبت قرار دیا ہے اور مولانا مودودی جو ہے وہ الہ اور رب کا اصل جو ہے وہ حاکمیت اور اطاعت کو بیان کرتے ہیں اس لیے وہ اس تعبیر کو غلط قرار دیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب وہ ان کی اس تعبیر کو غلط قرار دیتے ہیں آپ کے نزدیک کون سا موقف یا تعبیر جو ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں اب ویسے تو سوال بہت اہم ہے اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے اگر آپ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے اور مختلف اس کی جو مفاہم بیان کیے ہیں تو اس میں پرستش اور محبت وغیرہ کو شامل رکھا ہے اس کو نکالا نہیں ہے اعتراض جو انہوں نے کیا ہے جیسے کہ ابھی بھی آپ نے سنا بتا رہے تھے ہمیں بٹی ساتھ آسیم بٹی ساتھ وہ یہ ہے کہ جی یہ پہلے نمبر پر پرستش ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے آخری نمبر پر جا کے پرستش ہو رکھا ہے اس سے سارا مفہوم بگڑ گیا ہے یا بدل گیا ہے آپ مطابع خیال کریں اس سے سارا مفہوم بگڑ گیا ہے یا بدل گیا ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ صحیح بات نہیں ہے انہوں نے پورا مفہوم رکھ دیا ہے کوئی اس سے بدلاؤ پیدا نہیں ہوا ہے لیکن بالفرض ان کی نظر میں بدل گیا ہے تو جو انہوں نے مفہوم پیش کر کے صرف اسے محدود کر دیا ہے پرستش کی حد تک تو اس سے نہیں مفہوم بگڑ گیا ہے مطابع میں ان کے دعوے کو مان لیتا ہوں تو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو اس یعنی ان کے موقف کے اوپر جو آنچ آئے گی وہ کیا آئے گی جامعہ نہیں بیان کیا ہے اس میں نقص رہ گیا ہے کمی رہ گئی ہے تھوڑا بیان ہوا ہے یعنی محبت کا پہلو دب گیا ہے اور اطاعت کا پہلو غالب آ گیا ہے یا یہ کہنے کہ جی محبت کا پہلو بلکل مذکور ہی نہیں ہوا رہ گیا بلکل اور اطاعت غالب آ گئی تو کیا اطاعت جو ہے وہ الہ اور رب کے مفہوم میں شامل ہے داخل ہے یا نہیں ہے آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے کم کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا بیان کیا ہے جامعہ نہیں بیان کیا ہے اگر محبت کا پہلو رے بھی گیا ہو تو جبکہ میں کہتا ہوں رہا نہیں لیکن میں ان کے دعوے کو قبول کر رہا دیتا ہوں کہ محبت کا پہلو چلے رے گیا تو اس سے یہ سمجھنا کہ انہوں نے بلکل ہی غلط بیان کیا ہے یہ خود ایک غلطی کھانے کے مترادف ہیں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے جتنا بیان ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا آدھا کیا ہے آدھا رہ گیا ہے یا چتر پرسنٹ کیا ہے پچیس پرسنٹ رہ گیا ہے یہ بات وہ اگر کہتے تو ان کے اپنے دعوے کے مطابق بھی اگر کوئی بات ٹھیک ہو سکتی تھی تو وہ یہ تھی نہ کہ اتنی بات کر کے پورے ہی کو رد کر دیں ایک بات یہ اور جو خود بیان کیا ہے اس میں محبتی محبت کر دی ہے اور اس کے تقاضے صافی بولا دیئے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک شخص ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اب محبت کے تقاضہ کیا ہوتا ہے محبت کا تقاضے میں وفاداری شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ابھی خیرخواہی کی جو بات آئی ہے مجھے آپ سے محبت ہو تو میں آپ کا خیرخواہ نہیں ہوں گا اور مجھے آپ سے محبت ہو تو میں آپ کے لئے کوئی قربانی نہیں دوں گا محبت قربانی مانگتی ہے محبت پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی سے ہے جب تک کہ آپ اس کے لئے عصار نہ کر سکیں جب تک کہ آپ اس کے لئے قربانی نہ دیں تو تقاضہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوتا ہے تقاضہ کوئی معمولی شہن نہیں اگر محبت کا تقاضہ اتباع ہے جیسے قرآن مجید نے بتایا قرآن نے بتایا نا محبت کا تقاضہ کیا ہے اتباع قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُخِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَوْمِنُوا اَخَدُكُمْ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حَتَّىٰ أَكُونَا خَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِينَ جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے بیٹے سے اس کے باپ سے تمام انسانوں سے لیکن یہ محبوب تر ہونے کا مطلب کیا ہے کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کی جو میں لے کے آیا ہوں تو اتباع اس کا لازمی تقاضہ ہوا یا نہیں ویسے بھی جس سے محبت ہو اب جو لوگ جو ہے نا تقریباً ساٹھ پچپن ساٹھ سال کے ہیں انہوں نے بھٹو صاحب کا دور دیکھا ہو گا تو جن لوگوں کو بھٹو صاحب سے محبت تھی بھٹو صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کلمیں جو ہے نا یہاں کانوں تک لے کے آؤ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیچھے گت رکھو لیکن چونکہ وہ خود یہ کرتے تھے تو ان کے پیروکار سارے یہی شکل و صورت بنائے ہوتے تھے ابھی ہم نے جو وہ غامدی صاحب کے جو داماد ہیں حسن کیا حسن علیاء صاحب آپ نے ان کو سنا اگر آپ نے غامدی صاحب کو سنا ہو تو اگر آپ ان کی صورت نہ دیکھیں تو لگے گا کہ غامدی صاحب ہی بول رہے ہیں تو یہ انہوں نے کیا غامدی صاحب کی حکم کو بجا لائیا ہے یا اس محبت جو ان کو غامدی صاحب سے ہے اس سے از خود ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو محبت جو ہیں وہ دوسرے کا تابدار بنا دیتی ہے دوسرے کے نقش قدم پر چلا دیتی ہے آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں بڑے عرصے بعد پاکستان آیا ہوں تو اسلام آباد میں اترا ہوں تو اسلام آباد میں خواتین ساری کی ساری اہل حدیث ہو گئی ہیں یا تبلیغی ہو گئی ہیں میں نے کہا کیسے کہتے ہیں سب کے جو ہے نا پانچے ٹکنوں سے اونچے تھے آپ کو پتہ یہ کیسے ہوا تھا کوئی ٹی وی سٹار تھی مجھے نام نہیں آتا انہوں نے کسی ڈرامے میں کوئی اس طرح کا پاجامہ پینا تھا جس میں ان کے ٹکنیں ننگے تھے تو یار لوگوں نے ان کی اطاعت شروع کر دی ابھی کچھ لوگ ہمارے خان صاحب کے دیوانیں بنے ہیں ٹھیک ہے نا تو جی ایچ کیو سے بھی کام کابو نہیں ہو کے دے رہا ہے یہ محبت کے تقاضے ہیں یہ تو پتہ چلانے جس سے محبت ہوتی ہیں اس کے نقشے پاکی پیروی ہوتی ہے اس پہ جان چھڑ کی جاتی ہے اس کے لئے قربانی دی جاتی ہے اگر یہ تقاضہ ہی نہ ہو جس کو آپ تقاضہ کہہ کے کمزور بنا رہے ہیں اگر یہ تقاضہ پورا نہ کیا جا رہا ہو تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے میدان میں ہوں آپ سے محبت کے تقاضہ دعویٰ کرنے والے مسجد نبی میں بیٹھے نفل پڑھ رہے ہوں کوئی سمجھ آئی یہ قبول ہوگا نہیں نہیں بتائیں یہ دعویٰ ان کا قبول ہوگا محبت کا حضور سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن حضور کی اطاعت نہ کی جاتی ہے حکم نہ مانیں نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے کدھر گئی محبت ادھر ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آئی سمجھ میں بات محبت امتحان لیتی ہے دوستوں کی جان لیتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت سچی ہے اگر آپ تقاضہ نہ پورا کریں تو محبت جھوٹی ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے دھغا ہے یہ تو محبت والا مضمون اگر وہ کھلوا نہیں چاہتے میں آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں بنیاد اللہ سے تعلق کی محبت ہی ہے یہ محبت نہ ہو تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی یہ محبت نہ ہو تو اطاعت اللہ قبول ہی نہیں کرتا محبت نہ ہو تو اطاعت اگر ہو بھی رہی ہو تو اندر سے فسک ہوتا ہے فاسک ہوتا ہے بندہ اندر سے اور اگر اندر سے فاسک ہو تو اس کے فسک کو اللہ کھول کے چھوڑتا ہے آج جائیں سورہ عراف کھولیں 21 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے جو وہ قصہ آیا ہے ان کا مچھلی پکڑنے والوں کا اب آپ دیکھیں وہ اللہ کے اگر تابع دار تھے کیوں ایسا ہوا کہ چھے دن مچھلیاں نہیں آتی تھی اور ایک دن آتی تھی یہ روٹین اللہ نے کیوں ڈسٹرپ کی دیکھیں نا آج لوگ اتنا کفر کر رہے ہیں مچھلیاں دستیاب ہیں ان کے ہاں کیوں نہیں چھے دن آتی تھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کیوں اللہ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا قرآن بتاتا ہے اس لئے ڈالا وہ فاسق تھے لیکن یہ کون سا فسق ہے یہ فسق یہ سمجھ لیں یہ کون سا فسق ہے سننے اب آٹھ محبتیں ایک طرف ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ذہن میں رکھیں ان کا ناباؤکم وابناوکم واخوانوکم وازواجوکم واشیرتوکم وانوالون اکترفتموہا واتجارتن تخشونکسادہا ومساکنو تردونہا یہ آٹھ ایک طرف ہو گئیں دوسری طرف تین ہے من اللہ ورسولہ وجہادن فی سبیلے یہ اخبہ الیکمیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں فتربسو جاؤ یہ جاؤ کا سب ترجمہ کرتے تھے دفع ہو جاؤ آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا وہ کیوں یہ ترجمہ کرتے تھے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے پاگل تھے یہ اس ترجمہ کا مطلب یہ ہے دنیا امتیان کے لئے بنی تھی امتیان محبت ہوئی سے شروع ہوتا ہے آپ کو محبت کس سے اللہ سے یا غیر اللہ سے یہاں ثابت ہو گیا کہ تمہاری محبت غیر اللہ سے ہے امتیان میں فیل ہو گئے ہو تو جاؤ جیسے آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے گئے آپ پہلا ہی موڑ غلط مڑے غلط سائٹ سے مڑے وہ جو کانسٹیبل ساتھ بیٹا ہے وہ بریک جائیں تو وہ جائیں کا مطلب اگر دفع ہو جا کیا جائے تو وہ اصل میں تفسیری ترجمہ ہیں تعویلی ترجمہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ بس دفع ہو جاؤ اب تمہارا امتیان ختم فیل ہو گئے ہو تو جنہوں نے کیا انتظار کرو کا مطلب کیا ہے اب نتیجے کا انتظار کرو فیلے اور ہو گیا ہیں اعلان ہونا باقی ہے تو جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اکم الموت یہاں تک کہ تم موت آجائے امر اللہ اللہ کا عمر آجائے یعنی موت آجائے باقی فیصلہ کیا ہے وہ ابھی ہو گیا واللہ اللہ یہدل قوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو عدایت نہیں دیتا یہاں کیا فسک ہوا ہے فسک ظاہری ہوا ہے یا باطنی ہوا ہے محبت کہاں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے اس دل میں محبت کسی اور کی رچی بسی ہے قرآن کی نظر میں یہ کیا چیزیں ہیں فسک ہے ہے کہاں اندر اللہ کو معلوم ہے ہمیں نہیں معلوم یہ فسک میرے اندر ہے آپ کو میری تقریریں اچھی لگتی ہیں آپ سمجھتے ہیں میں بڑا اللہ والا ہوں آپ کو تو نہیں پتا یہ میری اندر یہ فسک ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا جب کوئی دنیا کا امتیان آئے گا ایک طرف اللہ کی محبت کھڑی ہوگی ایک طرف دنیا کی محبتیں کھڑی ہوں گی اور اب عباسی صاحب کدھر سے یو ٹرن کرتے ہیں اور کدھر مو ٹرن کرتے ہیں یہاں پتا چلے گا کہ جناب ان کی محبت کا اصل میں مرکز کون سا تھا اب آپ کو سمجھ آئی میری بات کی تو اب آپ کو بھی پتا چلا اچھا یہ تو بندہ فاسق تھا پہلے وہ فسک اندر چھپا ہوا تھا اب وہ فسک اللہ نے ظاہر کر دیا آزمائش اس لیے بھی آتی ہے چھپا ہوا فسک ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے جو آپ کے اندر چور ہے بیٹھا ہوا اس کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے اوپر سے محبت کے دعوے اللہ سے عشق کے دعوے رسول سے لیکن یہ کہ اندر بت جو ہے نا ہوسینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں اور براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے وہ ابراہیم والی محبت نہیں ہے کہ جو بے خطر کود پڑے آتیش نمرود میں بلکہ یہ کہ یہاں وہاں تو بسیرہ کسی اور کا ہے دل کے سنگاسن پر اللہ اسے کھولتا ہے اب آپ کو سمجھ آئی محبت کا تقاضہ محبت سے اہم ہو گیا یا نہیں ہو گیا محبت سے بڑھ کر ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو اب جب آپ اسے بیان کریں گے تو پہلے تقاضے کو بیان کریں گے ماں کی اہمیت ہے کوئی شک نہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے تو ماں کی طرف اشارہ تو ہوئی جاتا ہے نا بچہ آسمان سے تو نہیں ٹپکتا اب آپ ذرا یہاں پہ اقبال کے جو وہ عشق کا مضمون ہے نا اس کو ذہن میں لے آئے محبت جو کہا قرآن میں تو محبت اللہ سے کتنی کرنی ہے واللہ زین آمنو اشدو حبن للہ جو ایمان لاتے ہیں وہ دل والا ایمان یہ ہمارے دعوے والا ایمان نہیں دل والا ایمان جن کا اللہ پر ہوتا ہے وہ سب سے شدید محبت بھی اللہ سے کرتے ہیں اس شدید محبت کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے محبت جب دیوانی ہو جائے محبت جب اندھی ہو جائے تب شدید ہوتی ہے نا اندھی محبت کو عشق کہتے ہیں اور عشق میں عشق کیوں کہتے ہیں اسے دنیا کے تمام محبتوں اس کا نقصان کرنے کے لیے بندہ تجار ہو جاتے ہیں کاروبار لٹ رہا ہے پروانی نوکری جا رہی ہے پروانی کیریئر برباد ہو رہا ہے پروانی برادری ناراض ہو رہی ہے پروانی تعلقات منقطع ہو رہے ہیں پروانی زندگی عجیرن ہو رہی ہے پروانی یہاں تک کہ جان کٹ رہی ہے پروانی یہ عشق ہے یہ محبت اندھی ہو گئی ہے یہ محبت آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اسی کا تو سارا امتیان ہے ابراہیم علیہ السلام کا کیا امتیان ہوا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں کھڑے ہو کے دکھا دیا باپ کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ کے دکھا دیا قوم چھوڑ سکتے ہو وطن چھوڑ سکتے ہو یا نہیں کر کے دکھا دیا بیٹا زبا کر سکتے ہو یا نہیں کر کے دکھا دیا آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہو یا نہیں کر دیا تو جب اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا چند کلمات سے یہ چند کلمات تھوڑے سے معمولی سے اس نے سب پورے کر دیئے ہر ایک پہ پورا اترا اب اللہ نے کہا تم امام بننے کے اہل بن گئے ہو اب آپ فٹسٹ ہو دنیا کی امامت کے لئے ہم مسلمان اپنی محبتیں یہ بچڑے جو ہم نے دل میں پالے ہوئے ہیں پوجاری ان کے اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی امامت دے دے تو جوتیاں پڑیں گی تو اقبال نے اس عشق کو جو اپنی کلام میں بیان کیا نا دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی وہ اشار سنائے تھے وزارہ ذہن میں رکھیں ملا کی آزان ہو رہا ہے مجاہد کی آزان ہو اس کو جو اقبال آگے لے کے جاتا ہے کدھر لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ اصل میں عشق کا تقاض ہے خود بھی اللہ سے مانگتا ہے خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر مجھے سمجھ آگے یہ کرنا کیا ہے لیکن یہ اکل اب مجھے روک رہی ہے کرنے نہیں دیتی کہتی ہے یہ نقصان ہو جائے گا تم آئیسولیشن میں چلے اکیلے ہو جاؤ گے کون تمہارا والی وارث ہوگا یہ اکل نہیں کرنے دے رہی اللہ مجھے پاگل کر دے تاکہ میں یہ کر لوں اور جو کمپیرزن پھر کی ہے نا اس میں فارسی میں عبادت کا اور عشق کا وہ کمال ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہ جو عبادت ہے بندگی ہے عشق ہے عبادت اور اطاعت ہے یہ اور مقام ہے مقام عاشقی یہ اور مقام ہے زے نوری سجدہ میں خواہی اب دیکھئے وہ کیا سمجھے ہیں ہمارے وعدودین خان صاحب پرستش کا مطلب بس سجدے کرنا پوجا کرنا پوجا پاٹ کے طریقے اختیار کرنا وہ فرشتو سے بڑھ کر کون کرے گا زے نوری سجدہ میں خواہی اگر فرشتو سے مجھے سجدہ چاہیے زے خاکی بے شزاں خواہی یہ جو خاکی ہیں ان سے سجدہ ہی نہیں چاہیے بیش از آن سجدے سے زیادہ بھی چاہیے کیا چاہیے چنہ خدرہ نگے داری بائیں بے نیازی ہے وہ اتنا بے نیاز ہے اسے کوئی پروائی نہیں کسی کی اس وجہ سے خود تو پوشیدہ ہو کے بیٹھ گیا کسی کو نظری نہیں آتا اپنی بے نیازی کی وجہ سے نظری نہیں آتا پنہاں ہیں اب اس کے وجود کی دوائی درکار ہے کیسے دی جائے گی شہادت بر وجود خود زخون دوستان خواہی اس سے اپنے وجود کی گوائی اپنے ان دوستوں کے خون سے درکار ہے تو جو سوچ جو فکر جو نظریہ آپ کو قربانی دینے سے باز رکھے وہ در حقیقت نظریہ آپ کو فاسق بناتا ہے اللہ کا نافرمان بناتا ہے اللہ آپ سے بیزار ہو جاتا ہے ایمان کا تقاضہ قربانی دینا ہے ایمان کا دعویٰ اسلام کا دعویٰ لیکن اس کے لئے قربانی دینے کے لئے یاد نہ ہو لما تقولون مالا تفالون پھر اسلام کا نام کیوں لیتے ہو اگر اسلام کا نام لیتے ہو تو ذہن میں رکھو ان اللہ یخب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کاننہم بنیان مرسوس بے شک اللہ تو محبت ان جوانوں سے کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہو ظاہر ہے جب جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں جو قتل کرتے ہیں وہ غازی ہوتے ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار غم کیوں مناتے ہو ہم تو اللہ کے پاس جو ہے نا وہ کھاپی رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں فَرِخُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهِ اس پر نات جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں مل رہا ہوتا ہے جو جنت چلا جاتا ہے قیلہ یا لئیت قومی یا لَمُونَ وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ پیچھے غم کر رہے ہیں کاش ان کو لگ پتا جائے بِمَا غَفَرَ لَيْ رَبِّ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا ہے تو یہ غم کرنے کے بجائے خوشیاں منائیں تو چلیں اگر ہم مومن اس درجہ میں ہوں تو پھر جہاد شروع کریں لیکن پھر اس کے بعد احتجاج کرنے کی کیا تو کہے کہ ہمیں مارا کیوں مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں جس شان سے مارتے ہیں اسی شان سے مرتے بھی ہیں نہ مرنے کا غم مناتے ہیں نہ احتجاج کرتے ہیں نہ گلا کرتے ہیں بھئی ہمیں مارنے کا حق ہے انہیں تو ان کو نہیں حق ہمیں مارنے کا تو یہ اس چیز کو سامنے رکھیں اور یہ بات سمجھیں کہ محبت کا تقاضہ پھر کتال تک جاتا ہے محبت کی بات کر کے بھی تو آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے کہ محبت کے تو پھر اپنے تقاضے ہیں تو اس سے میں آپ کو اپنے جذبات زیادہ ہی ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ میں یہ بتاتا ہوں چاہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے ایسے لوگوں کو میں ملحد سمجھتا ہوں علامہ نہیں سمجھتا ہوں اور یعنی یہاں سے بندہ سیدھا چلا اس نے بات ٹھیک کی ادھر آگے سے جا کے اس کے اندر ٹھڑا مفہوم پیدا کر دیا یہ الہاد ہے جو لوگ ہماری آیات میں الہاد پیدا کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم جانتے ہیں ان کو لیکن وہ الہاد فتنے میں کس کو مبتلا کرتا ہے فتنے میں ان کو مبتلا کرتا ہے جو قرآن مجید سے واقف نہیں ہوتی نہیں تو قرآن مجید پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے یہ کتابِ عزیز ہے یہ اپنی حفاظت کرنا خود جانتی ہے اور اس طرح کا فتنہ جب پیدا ہوتا ہے آپ کی فکر میں مزید گہرائی پیدا کر دیتا ہے اب ہم نے یہ باتیں سنی تو مجھے یہ ساری باتیں کہنے کا موقع ملا یہ باتیں میں اس کے بغیر آپ کے سامنے رکھتا تو شاید آپ کے دل پر اتنا اثر نہ کرتی لگن آپ کے سامنے ایک مخالف بیانیاں آیا اس کی روشنی میں جب یہ باتیں آئیں گی تو اس سے آپ کے ذہن پہلے سے کھل چکا ہوا تھا یہ باتیں سننے کے لئے آمادہ ہو چکا تھا فتنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ کہ فی قلوبہ ہی مرزن جن کے دلوں میں مرز ہوتا ہے یعنی دنیا کی محبت ہوتی ہے اللہ کی بجائے دنیا کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اس فتنے سے ان کے اس مرز میں اضافہ ہی ہو جاتے ہیں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ہے وہ امتحان کہ جو ہر آدمی کا ہونا ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے محبت سے تو ہم کیوں محبت کا انکار کریں یہ سارے محبتی کے تقاضے ہیں اور اسی محبت کا تقاضے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا دین سر نگو ہو تو اسے سر بلند کرو اللہ کا خیمہ گر گیا ہو اسے کھڑا کرو اور دین اگر پامال ہو اسے قائم کرو جو اس محبت کا تقاضے ہیں گامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی شیع قرآن میں آئی ہے اس کو لغت کی سطح پر دیکھنا ضروری ہے وہیں سے معنی کا تائین ہوگا کیا اس تناظر میں ان اکیم الدین یا لیز ہرہوالدین کلی جیسی اسطلاحات سے لغت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں اکامت دین کا مفہوم نہیں نکلتا اور اگر اس کے ساتھ ایک اور پیسٹن کو بھی میں کلب کروں وہ یہ ہے کہ صبح جو گفتگو ہوئی ہے حسن علیہ السلام نے جو کی ہے اس میں جو اکیم الدین ہے یا اکامت دین ہے اس سے جو انہوں نے مفہوم لیا ہے وہ ہے کہ ہر فرض جو ہے اس سے مراد اس کی جتنی استعداد ہے استعداد ہے اس کی حد تک وہ خود جتنا عمل کر سکتا ہے بس یہی اکامت دین کو قائم کرنا ہے اپنی ذات تک تو یہ جو اجتماعی سطح پر ہم جو جو تصور مولانا مدودی کا ہے جو دیا ہے جو یہ بلکہ انہوں نے کیا دیا ہے قرآن کا ہے لیکن جو تعبیر مولانا مدودی نے کیا وہ کہتا ہے کہ یہ غلط تعبیر ہے اس طرح سے نہیں ہے تو ان دونوں کو اگر آپ کلب کر سکتے ہیں تو کر لیں دیکھیں یہ جو لوگت سے مفہوم اخص کرنے والی بات ہے نا یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں پہلے سے بھی ہوگی جو ہماری معلومات میں ہے پرویز صاحب نے سب سے پہلے ذرا اس کا ڈول ڈالا تھا اور وہ لوگوی معنی پہ سب سے زیادہ یعنی سنت سے کٹ کے لوگت کو اہمیت دینے کا مطلب کس کو کٹیں گے آپ یعنی وہ معنی اہم ہو جائے گا جو لوگت میں ہے اور وہ معنی پس منظر میں چلے جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محکم بنایا ہے لوگت میں آپ اگر دیکھیں آپ نے کبھی لوگت دیکھی انگریزی ڈکھنری دیکھی ہوگی تو ایک لفظ کے آگے پانچھے معنی نہیں دیکھے ہوتے دیکھے ہوتے ہیں اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے لہذا پرویز صاحب نے جب صلات کا معنی دیکھے تو اس میں آگ تاپنا بھی تھا اور اس کے اندر اقدام الاشی بھی تھا اور اس کے اندر کوئی تھوڑا تھرکنا پھڑکنا بھی تھا تو ان میں کوئی ایک گروپ وہ بنی ہے یہ ساری حدیث چھوڑی کیوں تھی حدیث چھوڑی تھی اختلاف ختم کرنے کے لئے قرآن میں آئیں گے تو اتفاق پیدا ہو جائے گا اور نتیجہ کیا نکلا نماز کے اوپر ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں کسی کی نماز جو ہے نا ایسے بھی ہو جاتے تھی کہ تھوڑا سا وہ سرین کو جھٹکا دے دیا پھڑا لیے تو سمجھا گیا نماز ادا ہو گئے کیونکہ سلات کا ایک معنی یہ بھی ہے اب آپ سمجھے عربوں کے ہاں اگر آپ سلات کا معنی دیکھیں تو کیا تھا سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا تو یہ تو سنت تیہ کرے گی نا سلو کمار آئی تمو نیو سلی اب لغت ادھر رہ گئی اب آپ کو سمجھ آئیں میری بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اسی طرح کسی بھی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہیں تو وہ عبارت تیہ کرتی ہے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہوں گے سارے معنی لیں تو وہ عبارت آگے چلے گی یہ تو دنیا میں یہی حصول ہے نا کہ سیاہ کو سباک میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے اچھا پھر اب آپ نے پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ وہ ایک فکر فرائی فکر فرائی ہے کیا وہ نظم قرآن کے قائل ہیں یعنی عبارت کو سمجھنا اس پورے نظم میں رکھ کر ایک صورت ہے اس کا ایک عمود ہے اس کا ایک مرکزی مضمون ہے ساری آیات اس مرکزی مضمون کے گلد گھومتی ہیں یعنی جیسے ابھی یہ سورہ صف کی میں نے آیت آپ کو سنائی تو مرکزی مضمون کیا ہے اقامت دین تو اب لما تقولون مالا تفالون کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو کیا مطلب نکلے گا کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے اقامت دین کی جدوجود نہیں کیے تو گویا تم نے کہا کچھ کیا کچھ تو وہ تو ایک ایک آیت کو مرکزی مضمون کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کے قائلیں ہیں اور یہاں آکے جب وہ کوئی ہمیں چکر دینا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی لغت کو پہلے دیکھا جائے گا تو یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے لغت کی اہمیت ہے کوئی شبہ نہیں ہے لغت بالکل اہمیت رکھتی ہے لیکن لغت وہ آخری شہن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائنا ہے مطن ہے سیاک و سباک ہے صورت کا مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ نے اس سے سمجھا اور ایک بات یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید کو جو کہا گیا نا آیات محکمات بھی ہیں اور متشابیات بھی ہیں اور یہ جو اگر آپ قرآن کو سنت سے کار دیں میز لغت پر لے کے آ جائیں تو پھر محکم آیت کوئی بھی نہیں رہے گی سب متشابیات ہو جائیں گے ایک ایک آیت کے دس دس مانی نکل آئیں گے لغت کی بنیاد پر کیونکہ دس لوگ بھی مانی ہوں گے تو دس مانی آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے تو یہ تو مجھے ان کی بات خاصی محل نظر محسوس ہو مجھے لگتا بھی نہیں کہ انہوں نے اتنی بے باقی سے یہ بات کہی ہو واللہ و عالم اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو دوسرا کیا تھا دوسرا یہ تھا کہ وہ جو یہ جو عقامت دین گلاز ہے اس کا جو مانی ہے جو لیتے ہیں وہ اس کو بڑا انفرادی سطح پر لیتے ہیں کہ اپنی ذات کے اوپر یہ سے مراد ہے اچھا یہ جو وہ انفرادی لیتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا پہلے ایک زمانے میں تو انہوں نے ڈائر صاحب کے ساتھ یہ سینکھ پھنسائے تھے ڈائر صاحب مانا کرتے تھے دین قائم کرو انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں شیخ الین نے ترجمہ کیا فلانے نے ترجمہ کیا قائم رکھو تو یہ قائم کرو کدھر سے نکل آیا اچھا دیکھیں اب ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی قائم کرو والا تجربہ تو ہے نہیں قائم رکھو والا ترجمہ ہے لیکن اگر آپ پوری صورتحال کو ذہن میں رکھیں تو رکھو اور کرو میں فرق کے آئے رکھو کا مطلب یہ ہوگا رکھنے میں کسی شیخ کو رکھنے میں یعنی وہ رکھی ہوئی ہیں اسے برقرار رکھو تو جنہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ قائم رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے وہ قائم ہو گیا اب قائم ہے دین قائم رکھو اسے گرنے نہ دینا اس کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ اس کے اندر گرنے کی تنڈنسی ہے تم قائم برقرار رکھو گے تو برقرار رہے گا وگر نہ گر جائے گا سمجھ آئی نا میری بات کی اب میں جس دور میں آیا ہوں مجھے گرہ ہوا ملائے اگر مجھے قائم ملتا تو میں نے اسے قائم رکھنا تھا لیکن مجھے ملا جب تو وہ گرہ ہوا تھا اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے گرہ رہنا دینا چاہیے اور اس کے اوپر بیٹھ کے فاتحہ خانی کرنی چاہیے مسئیبت یہ ہے کہ میں میرے والد صاحب کو فرض کریں ضرورت ہو میرے سہارے کی تو میں نے انہیں کھڑا رکھا ہوا ہے گرنے نہیں دے رہا اب وہ گر پڑے ہیں غامدی صاحب کہتے ہیں اسی عادت میں رہنے دو اب پکڑ کے اٹھانا منہ ہے لیکن اگر ہم میں کوئی اکل شریف کی رمک ہے تو ابباجی گر گئے ہیں تو اب کیا کریں گے اٹھائیں گے تو جو بات ابباجی کے لئے ٹھیک ہے وہ دین کے لئے غلط ہو جائے گی تو اگر آپ کو گرہ ہوا ملا ہے تو آپ اسے اٹھائیں تو ڈاکٹر صاحب کے دور میں اگر غامدی صاحب کی نظر میں دین قائم تھا ویسے ان کے اس زمانے میں جب یہ بحث چلی تھی تو ان کی نظر میں قائم تھا کیونکہ اوپر زیولاق صاحب تھے مرد مومن مرد حق اور ان کی بڑی تعریفوں کے ڈونگرے غامدی صاحب بھی برسایا کرتے تھے تو اس لئے وہ شاید سمجھتے ہیں ان کے دین بھی قائم ہے تو ڈاکٹر صاحب کو ضرورت نہیں ہے قائم کرنے کی لیکن یہ کہ بہرحال آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دین قائم نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کی سمجھ کے مطابق نہیں تھا تو اب انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اب با حضور گرے پڑے ہیں ان کو اٹھاؤ مسلمانوں اٹھو خود بھی اٹھو اور ان کو بھی اٹھاؤ اور دونوں یعنی ایک کا جو معنی ہے دوسرا معنی ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے موجود ہے اس کے اندر لیکن لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا کرنے کے لئے انہوں نے یہ بیعث بھی چھیڑنا ضروری سمجھی لاحاصل بیعث ہے یا نہیں ہے بے مقصد بیعث ہے یا نہیں ہے فضول ہے یا نہیں ہے یہی کام انہوں نے کیا کہ وہ پہلے نمبر پر لکھنا چاہیے تھا تیسرے نمبر پر لکھ دیا اس سے پورا نظامی تلپٹ ہو گیا جو خود کیا اس سے سب کچھ ہی بکھر کے رہ گیا تو اس لئے اس بات کو سمجھیں یہ خراسون والی کیفیت ہے الفاظ کے ساتھ بازیگری ہے کھیلنا ہے ذخرف القول ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے باقی اگر آپ اس کے معنی جو قرآن مجید کے استعمالات ہیں ان کو ذہن میں رکھیں یہاں پہ آیا عقیم الدین دین کو قائم رکھو چلیں یا کرو اب بات تو برابر ہو گئی یعنی اگر تو قائم ہے تو قائم رکھو اور گر گیا ہے تو قائم کرو یہ معنی ہوگا اس کا لیکن میں آپ کو سورہ مائدہ کی دو آیات سنانا چاہتا ہوں پہلے بھی سنائیں اہل کل یاہل کتاب اہل کتاب لستم علاشین تمہاری اللہ کے ہاں کوئی حصیت نہیں ہے یہ لستم علاشین سمجھ میں آیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَا عَلَا شَيْن وَقَالَتِ النَّسَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَا شَيْن ایک دوسرے کو کہتا ہے تم کسی چیز پر نہ ہو اللہ تعالی دونوں کو کہتا ہے لستم علاشین تم کسی شہ پر نہیں ہو حَتَّى تُقِيمُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا عَنْزِلَا عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَّكُمْ جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم اب کریں ترجمہ اگر قائم تھے تو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نہیں تھے قائم اس لیے اللہ نے کہا نا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اب یہاں پہ تو ترجمہ سارے کرنے پہ مجبور ہیں جب تک تم اسے قائم نہ کر دو جب تک وہ قائم نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نظر میں اور یہیں پہ دوسری جگہ پہ فرما دیا وَاللَّوْ أَنَّهُمْ عَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا عَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا قَالُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَخْتِ عَرْجُلِهِمْ اگر وہ قائم رکھتے یعنی گرا دیا ہیں اگر وہ قائم رکھتے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا تو وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھا رہے ہوتے پاؤں کے نیچے سے بھی کھا رہے ہوتے اب آپ کو سمجھ آگئے نا کہ یہ اقامت کا اصل مفہوم ہے کیا لیکن جو یہ بات غامدی صاحب کہتے نا کہ اس کا مطلب خود نیک بننا ہے یا یہ مانا یہ ہمارے بعض لوگوں نے کیا ہے ایک بات میں صبحوں سے روکی جا رہا ہوں روکی جا رہا ہوں آ رہی ہے پھر روکتا ہوں پھر آ جاتی ہے میں کہتا ہوں میں تنظیم اسلامی والوں کا ذکر نہ کروں نہ کروں لیکن یہ کہ بس وہ آ جاتا ہے چلیں مرگی کو آیا ہوا انڈا ہی سمجھ لیں لیکن اب کیا کریں یہ اب بتانا پڑے گا آپ کو دیکھیں آفز زبیر صاحب جو شعبہ تربیت میں بھی رہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک بندہ اگر کسی کو نماز سکھاتا ہے تو یہ بھی اکامت دین ہے ایک بندہ کسی کو نماز کی طرف بلاتا ہے تو یہ بھی اکامت دین ہے یہ مفہوم جو وہ بیان کرتے ہیں اپنے پاس سے نہیں بیان کرتے ہیں جب آپ نے عبادت کا مفہوم ہی محدود کر دیا وہ جو ڈاکسر آپ کہتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم مسخ بھی ہو گیا محدود بھی ہو گیا تو جب آپ کا عبادت ہی کا مفہوم محدود ہو گیا ہو جس دور میں اس دور میں آپ اکامت کے مفہوم کو اس محدود تصور عبادت کے تابع کر دیں گے یا نہیں کر دیں گے اکامت دین کا مطلب کیا ہے اس عبادت کے نظام کو قائم رکھنا آپ کا عبادت کا نظام ہی محدود ہو گیا پوجہ پارٹ کا رہ گیا تو اب آپ اکامت کا مطلب کیا لیں گے وہ پوجہ پارٹ کا نظام قائم رکھنا تو اگر حافظ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نماز کا نظام قائم کرنے کو بھی اصل میں اقامت دین کہتے ہیں تو وہ اپنے اس محدود تصور عبادت کے تحت یہ بات کہتے تھے جو پوری امت میں تھی تو اگر وہ عبادت کا اور دین کا وہ ہماگیر تصور آپ کے سامنے ہو تو پھر اقامت کا مطلب کیا ہوگا جب تک کل زندگی کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے اقامت کا حق ادا نہیں ہوگا تو اس کا تعلق در حقیقت تصور عبادت کے ساتھ ہے باقی جو دوسری بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جو لوگ حافظ عاقف سعید صاحب کے وہ جو آخر میں نہیں جو تربیتی کورس ہوتے جو مبتدی کورس ہو رہی ہے اس میں وہ آخر میں پڑھاتے تھے تنظیم اسلامی کی قرارداد تحسیز جنہوں نے وہ پڑا ہوا ہے وہ اگر کچھ ان میں سے یاد ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا تو انہیں آج یہ لیکچر سن کے حسن علیہ صاحب کا تو لگا نہیں کہ عاقف صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں تو اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کون سٹیشن تھا جس سے وہ بولا کرتے تھے یہ ان سب کی سوچ ایک ہو چکی ہوئی ہے یہی سوچ اصل میں وہ جو مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی ہو گئی تھی جو انہوں نے مہدودی صاحب کے بات دکھی ہے بنیاد یہی ہے ساری تو جو بھی ادھر سے نکل دے اس تصور سے بھاگتا ہے اس کو جو قرار ملتا ہے وہ پھر تعبیر کی غلطی پر ملتا ہے وہ اگر یہ نہ بھی کہے کہ میں نے مہدودی صاحب کی بات کر رہا ہوں تب بھی وہ جسے کہتے ہیں نا تان باجی راگ پایا تو جنہیں اس تان کا پتہ ہے نا اس پورے راگ کا پتہ ہے تو وہ اس کی تان پر ہی پورے راگ کو سمجھ جاتے ہیں کہ اصل میں یہ کہاں سے یہ سارے آ رہے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں وہ کون سا ممبا ہے جس سے یہ مضامین خیال میں آ رہے ہیں تو وہ ممبا یہ ہے یہ ہے وہ انعراف کہ جو دینی تحریکوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں جی سار ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ قویسچن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب کی یہ دلیل مان لی جائے کہ غلبہ دین ضروری نہیں ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیہ استخلاف کے مفہوم کے تحت انسان کی کامل عبادت کے لیے اسلامی نظام کا ہونا ضروری ہے تو کیا اب کامل عبادت کے لیے جس تذکیہ کی ضرورت ہے وہ بغیر غلبہ دین کے حاصل ہو جائے گا یا نہیں اس کے زمن میں یہ بھی فرمائیے کہ نظام کا تذکیہ سے کیا تعلق ہوتا ہے آئے 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 پوری پوری تقریروں کے تشریف رکھیں چلیں یہ تو مجھے خوشی ہے کہ یعنی صحیح کوسچن آ رہے ہیں بلکہ صحیح متعلق کا باتیں آ رہی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فرق سمجھ لیجئے ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں ایک زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آپ سے گیارہ بارہ سو سال بعد تک کا ایک یہ زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا بہت بدل گئی ہے یہ ہو گیا ہے نیشن سٹیٹس ہیں ریاست بہت محکم ہو گئی ہے تو یہ ذرا میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کو یوں سمجھیں چلیں یہ بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں نا یہ مری سے آگے جو ہمارا گاؤں ہے تو یہ ہمارا یعنی ہمارا جو قبیلہ ہیں یہ کشمیر سے آیا ہے اس جگہ پہ جب آیا تو یہ جگہ خالی پڑی تھی انہوں نے آ کے آباد کر لیا لیکن سارا علاقہ خالی نہیں تھا آج آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ پورے علاقے میں آباسی ہیں مری میں بھی ہیں آگے یہ اور قوموں کا تھا مری کسی اور کے پاس تھا ادھر جو نا نتھیا گلی وغیرہ کی طرف اور لوگ آباد تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ پھر لڑائیاں کرنی شروع کی آہستہ 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 یہ سارا جو نا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا یہ وہ دور ہے جب تقریباً کیا ہوگا آج سے کوئی چھ سو سال پہلے کی بات ہوگی یعنی اس دور میں یہ ہو رہا ہے سلطنت تو انڈیا میں تو موجود تھی نا یہاں پہ یہ سارا کام کاروائیوں ہو رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں جس نے جس کے علاقے پہ قبضہ کر لیا وہ اس کی زمین ہو گئی اب ذرا اس کو اس کے بعد انگریز آیا انگریز کے دور میں بھی شروع شروع میں کوئی اتنی وہ چیز نہیں تھی لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں آکے کیا بات ہو گئی آج آپ اپنی بونڈری سے ایک انچ آگے بڑھتے ہیں نا تو وہ سٹے لے کے جا کے مقدمہ کر دیتا ہے اور وہ پٹواری آکے ناب تول کے کہتا ہے بھئی آپ یہاں تک کوئی اس سے آگے نہیں ہو آج کے دور میں کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنا کسی بندے کے لیے کسی فوج کے لیے ممکن نہیں رہا اور ہر شہر جسٹڈ موجود ہے پٹواری کے پاس یہ زمین اتنے ہنچ اتنی فوٹ فلانے کی ہے سمجھائیں میری بات تاریخ میں اس طرح کا ریاست تو کبھی بھی نہیں تھی یعنی ایک ایک شہری ریجسٹڈ ایک ایک شہری کی آنکھوں کا فوٹو ریاست کے پاس موجود کسی جگہ پہ بھی آپ کی فوٹو آئے گی نادرہ میں کہ اس میں جائے گی ڈیٹا میں وہ بتا دیں گے فلانا ابل فلانا فلانی جگہ کا رائشی یہ ایک ایک سائی یہ کبھی کس کبھی ممکن تھا یہ یہ صرف آج کے دور میں ممکن ہے ریاست کی عملداری اور فرد کی بے بسی اور محکومی آگے بڑھیں ریاست کے قوانین ریاست کے قوانین اب ہر فرد کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں پہلے زمانے میں کیا تھا یہ بادشاہ ہیں یہ اس کا کلہ ہیں اس کلے کے اندر بادشاہ کا پورا نظام ہے چڑیا بھی اس کی مرضی کے بغیر پرد نہیں مارے گی یہ کلے کے بغیر باہر شہر کی فصیل ہے یہ جو شہر کی فصیل کے اندر لوگ آباد ہیں یہ بہت حد تک قانون کے تابع ہیں اصل میں یہ جو شہر ہوتے ہیں شہر کو مدینہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے فلولا انکنتم غیر مدینین ٹھیک ہے اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو مدینہ کون ہوتا ہے مدینہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عملداری میں ہے کسی کے قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے تو یہ جو فصیل کے اندر لوگ ہیں یہ بھی اس قانون کی گرفت میں ہیں لیکن اس کے باہر جو آبادی ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہیں وہ کبھی بادشاہ سلامت کی سواری کا ادھر سے گزر ہوا کوئی مسئلہ آیا کوئی آکے چیخہ چل آیا تو بادشاہ نے مرضی ہوئی تو جا کے وہاں عدل کر دیا نہیں تو وہ لوگ آزاد جیسے ہوتے ہیں ہمارے آزاد قبائل تو اس طرح فصیل کے باہر جو لوگ آباد ہیں وہ آزاد قبائل ہیں اب ہمارے موجودہ دور میں یہ تصور ختم ہو گیا ہے اب جو قوانین بنتے ہیں وہ صرف قلعے میں نافذ نہیں ہوتے اب جو قوانین بلکہ قلعے ہی میں نافذ نہیں ہوتے آئین اور قانون کی پاسداری وہ بڑے گھر والے نہیں کرتے باقی سب کو کرنی پڑتی ہے پوری پوری کرنی پڑتی ہے اور کوئی ریٹ آف دا سٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اب پتہ چلے نا آپ کو وہ جو کہتے تھے ہم آزاد قبائل ہیں اب آزاد نہیں رہے ان کو بھی صوبے میں شامل کر لیا گیا ہے سمجھ گئے آزادی ختم اس ایک لفظ کو پر اگر آپ گور کریں آزاد قبائل یعنی ان پر ریاست کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا باقی سارے شہریوں کے اوپر قوانین کا اطلاق ہوتا تھا اب ان پر بھی ہوتا ہے اب کوئی شہری ریاست کے قوانین سے آزاد نہیں رہا اب چلیں ریاست نے ایک قانون بنایا جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سادر آتی ہے آپ اس سے آزاد نہیں ہیں تو آپ کی عبادت کے اوپر حرف آ گیا یا نہیں آیا کتنا بڑا حرف آیا یہ سوچیں ذرا کتنا بڑا حرف آیا یہ جو اللہ کے قانون سے متصادم قانون تھا جس کی آپ نے تابع داری کیے جس کو اللہ کیا کہتا ہے یہ کس کا قانون ہے تاوت کا دیکھیں تاوت کون ہوتا ہے آپ کو ترجمہ ملے گا شیطان لیکن اصل بات سمجھ لیں تاوت کیا ہے ایک بندہ ہے اس نے اللہ کی فرمابرداری کا دم بھرا ہے لیکن وہ اللہ کی فرمابرداری کر نہیں پا رہا یہ فاسق ہے یہ فاسق ہے ایک دوسرا بندہ ہے وہ فرمابرداری کرتا بھی نہیں اور کہتا ہے کروں گا بھی نہیں یہ کافر ہے سمجھ آئی میری بات کی وہ کافر ہو گیا وہ نہیں کہتے جو نماز کا تارک ہے وہ گناہگار ہے اور جو منکر ہے وہ کافر ہے اب سمجھ آئی میری بات کی انکار کر دیا آپ نے یہ کفر ہو گیا اس کے بعد آپ نے کہا یہ میری نماز ہے یہ پڑو یہ کون ہے یہ کافر ہے یہ تاوت ہے تو جس نے اپنا قانون بنایا اور کہا میرے قانون کی عمل درابط کرو اس پر نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے یہ کون ہے تاوت ہے آپ نے تاوت کی مان لی اور اللہ کے چھوڑ دیا کوئی سمجھ آئی تقاضہ کیا تھا جو تاوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے ایمان تو حقیقی اس کا ہے لا الہا یہ الہا ہے نہ یہ تاوت لا الہا الا اللہ اب آپ کو سمجھ آئی بات کی یہ اطاعت کوئی معمولی اطاعت ہے تو ریاست کو مسلمان کیے بغیر آپ مسلمان رہ سکتے ہیں اب یہ تابیر کی غلطی کی سمجھ آئی آپ کو کیا پڑھایا جا رہے ہیں غیر اللہ کی قانون کے اوپر راضی رہو تابیر کی غلطی کا مطلب الٹی میٹلی یہ نکلا ہے مت جھگڑا پیدا کرو مت اس کے مقابل آؤ اور آخری درجہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈر پروٹیسٹ زندگی بسر کرنا یہ انڈر پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے ویسے میں آپ کو تابیر کی غلطی کی صحیح اصلاح کر کے بتا دوں تو مجھے شک ہے کہ آپ بھی تابیر کی غلطی کے ناقائل ہو جائیں کیوں صحیح مطلب کیا ہے صحیح مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نے تعوید سمجھا ہے اس کو سرو نہ کریں انڈر پروٹیسٹ ہونے کا مطلب ہے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا میں اپنی سروسیس آپ کو پروائیڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ کے ساتھ تعوون ہے یہ آپ کے ساتھ تعوون علالعسم ہے نا نا تعوون علالبغاوت ہے تعوون تعوت کے ساتھ ہے اور میں اپنے پیٹ کی خاطر چلیں یار پیٹ تو پھر بھی اس کے لئے خاطر خصور بھی کھایا جا سکتا ہے زندگی بچانے کے لئے لیکن میں اچھے سٹیٹس کی خاطر دنیا میں پھوں پھاں کی خاطر پھلے پھولنے کی خاطر اس تعوون کی اطاعت شروع کر دوں کون سا ایمان ہے کون سی اللہ سے محبت ہے کون سا تقاضہ ہے یہ ایمان کا یا محبت کا تو یہ ہے انڈر پروٹیسٹ کہ کم از کم پھر اس کے ساتھ تعوون نہ ہو اس کے اندر پھلا پھولہ نہ جائے یہ باتیں جب ڈاگٹی صاحب کرتے تھے تو وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈاگٹس صاحب جوش خطابت میں یہ باتیں کر رہے تھے اس لئے میں نے کوشش کیا کہ جوش میں آئے بغیر یہ بات کروں کل آپ بھی نہ کہیں کہ جوش خطابت میں یہ باتیں کر گیا تھا یہ جوش خطابت کی باتیں نہیں ہیں یہ ہمارے دین کی سپیرٹ ہے یہ ہمارے دین کی روح ہے یہ ہمارے دین کا اصل تقاضہ ہے اس کے بغیر ایمان کے اوپر سوالیہ نشان ہے تو جب تعبیر کا مطلب یہ نکلتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ غلطی والی بات ہی ٹھیک ہے کیونکہ چھٹتی نہیں ہے یہ کافر مو سے لگی ہوئی یہ دنیا چھوڑیں کیسے ہم یہ عیشیاں ترک کیسے کریں اس کمفرٹ زون سے نکلیں کیسے یہ تپتی راہیں مجھ کو پکا رہے ہیں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہ امتیانیں اس میں ڈالا گیا ہوں تو اب آپ سوچئے جب تک یہ ریاست یہ سٹرکچر پورا کا پورا مسلمان نہ ہو جائے آج کے دور میں کسی فرد کے لیے اللہ کی کامل بندگی کرنا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے بلکل نہیں ممکن وہ ڈاگ صاحب ایک شعر سنایت کرتے تھے وہ کہتے تھے پتہ نہیں کس کا شعر ہے وہ انہیں جب پتہ چلا جی ہمارے ایک ساتھی ہوتے ہیں شمسولہ کعوان صاحب ان کا شعر ہے تو کہتے ہیں ملک شورا کا شعر ہے تو وہ تھا جی باطل کے اقتدار میں تقوی کی عارضو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں اقتدار باطل کا ہو ہم سمجھیں کہ ہم متقی ہیں یہ فریب کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں اس کی سمجھ آپ کو اگر آپ سوشیالوجی پڑھیں تو آئے گی قرآن پڑھ کے نہیں آئے گی اب یہ میں نے آپ کے ساتھ حدیث پڑھ کے نہیں آئے گی سوشیالوجی پڑھ کے آئے گی کیوں وہ آج کے نظام کو ڈیفائن کرتی ہے وہ بیعث کرے گی کہ آج کا سٹرکچر کیا ہے اس کے ایک انسان ایک فرد کے اوپر اثرات کیا ہیں ایک بیعث ہے سٹرکچر کی ایجنسی سٹرکچر اور ایجنسی کی بیعث احضر میں ایجنسی یہاں پہ وہ سلنڈرو کی ایجنسی مراد نہیں ہے یا وہ ٹرک ایجنسی مراد نہیں ہے یہ ایجنسی یعنی روح اس سے مراد نہیں ہے فرد اور اس فرد کی اپنی داخلی خود مختاری یہ اس کی ایجنسی ہے پرسنل ایجنسی اور سٹرکچر کا مطلب ہے یہ پورا سوشو ایکنومک پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا یہ سٹرکچر ہے جس کے اندر وہ فرد موجود ہیں تو بیعث یہ ہے کہ فرد کو آزادی کتنی ہوگی اور سٹرکچر کا جبر کتنو بیعث حصل میں یہ اور اس میں یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ فرد سٹرکچر کے تابع ہوتا ہے دیکھیں نا آپ یوں زمجھنے دریا کا پانی اگر گرم ہو تو کوئی کترہ تھنڈا رہ سکتا ہے اس کے اندر اور اگر دریا تھنڈا ہو تو اس کے اندر کوئی کترہ گرم رہ سکتا ہے تو اسی طرح آپ کا اگر اجتماعیت وہ پوری کی پوری اجتماعیت اگر وہ بے دین ہو تو کسی فرد کے لئے دینداری آج کے دور میں ممکن نہیں رہی فیرون کے دور میں ممکن تھی حضور کے دور میں ممکن تھی آج کے دور میں سٹرکچر اتنا جکڑ چکا ہے انسان کو اور انفرادیت اتنی سکڑ چکی ہے دائرہ اس کا کہ ایک مذہب کا خانہ اس کے پاس باقی رہ گیا ہے دین کے خانے میں وہ اللہ کی بندگی کا حق اداعی نہیں کر سکتا یہ تھی وہ بات جو اقبال نے کہی تھی کہ غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوہ کماب اور آزادی میں بہر بے قرآن ہے زندگی وہ دین اگر آزاد ہو تو یہ زندگی عبادت میں بندگی میں بہر بے قرآن کی معنی دھوگی اور اگر اوپر باطل کا نظام ہو تو اندر مذہب کا خانہ ایک جوہ کماب آپ کی طور پر باقی رہ جائے گا اتنے اداعیات پر آپ عمل کر سکتے ہیں باقی آپ کے بس سے باہر ہیں آپ کے مدیے ممکن نہیں اللہ کے حقامات پچیس توڑ کر آدھے پر عمل کریں گے تو یہ آج کا سٹرکچر ہے اور آگئی بات تذکیہ کی تذکیہ کس شئے کا نام ہے غامدی صاحب بھی یہی مانتے ہیں نا کہ شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے تو جب آپ پوری شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا تذکیہ کیسے ہوگا یہ تو غامدی صاحب کی حد تک بات ہوئی لیکن اصل میں تذکیہ کیا ہے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے مانتے ہیں آپ اس تذکیہ کو نہیں جو جو مانتا ہے اس تذکیہ کو وہ آتھ کھڑا کرے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے یہ دل کی صفائی کے لیے لازم ہے تو جب میں اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا میں اللہ کے لیے نوکری کی قربانی نہیں دے سکتا میں اللہ کے لیے کاروبار کی قربانی نہیں دے سکتا میں اللہ کے لیے تعلقات کی قربانی نہیں دے سکتا تو میرے دل کے اندر سے یہ محبتیں نکلی ہیں یا گھسی بیٹھی ہوئی ہیں گھس بیٹھی ہیں ہیں نا یہ ساری تو تذکیہ کیا ہاں ہے پھر تذکیہ تو تب ہے کہ میں ان محبتوں سے آزاد ہو کے ان کی غلامی سے نجات پا کر جو میرے من میں آئے وہ میں کر سکوں اور میرے من میں وہ آئے جو اللہ کی مرضی ہے یہ تذکیہ ہیں تو یہ بھی ایک خواب یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو تذکیہ کیا پہلے پہلے قدم بھی کسی نے نہیں اٹھایا اگر وہ اس اقامت دین کی جدوجود سے مو موڑتا ہے آخری بار کیونکہ انہوں نے دعوت کی بات بھی کی تھی وہ حسن علیاء صاحب نے کہ دعوت ہمارا کام ہے دعوت کس شہ کی دینی ہے بھئی ادھو الہ سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ یہ رب کا رستہ کونسا ہے سورہ شورہ کی وہی آیت وہی آیت اس کے بعد بتایا اس دعوت کو لوگ قبول نہیں کریں گے یہ جو اہل کتاب ہے یہ تو خود شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اب کیا کریں فَلِ ذَلِقَ فَدُو اسی کی دعوت دو تو دعوت کس کی دینی ہے اسی اقامت دین کی دعوت دینی ہے لوگ نہیں مانیں گے پھر بھی دیں گے تو پتہ چلے گا آپ صرف اللہ کے لئے کام کرتے ہیں اگر یہ خطرہ ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے تو میں یہ کام ہی نہ کروں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہوں تو پھر کدھر تذکیہ ہے تو جس اعتبار سے یہ آپ دیکھیں یہ پورا لائل پور کا گھنٹہ گھر ہے فیصلہ بات کا ٹھیک ہے نا آپ اس اقامت دین سے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے جدھر بھی بھاگیں گے تو وہ ہمارا مرچو جدھر بھاگتا تھا ہم اسے گھما پھرا کے واپس حل پہ لے آتے تھے آپ کو نہیں پتا مرچو کیا ہوتا ہے چلیں حل میں جو شہ باندھی جاتی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا بڑے والا بھیل ہوتا ہے تو وہ جتنی خرمستی کرے اور جان چھوڑائے وہ مالک اسے پکڑ کے لا کے حل میں باندھ دیتا ہے یا نہیں باندھ دیتا ہے تو یہ قرآن مجید آپ کو باندھ کے واپس اقامت دین پہ لائے گا جتنی مرضی آپ چکربازیاں کریں یہ چھوڑتا نہیں ہے ویسے یہ مضمون چھڑے رکھیں میں نہیں تھکوں گا جب آپ تھک جائیں تو بتانا ان سے کہیں گے کہ بس کریں ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ کر لیں وہ چونکہ گزشتہ موضوع سے ابھی عبادت ربط والے سے متعلق ہے ایک منت کا مرکل میں ہوگا پھر ایک اور گھمبیر سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں وہ سوال سری یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور اخلاص سے کی گئی عبادت تو قبول ہوگی کیا اللہ کے خوف سے کی گئی عبادت بھی قبول ہوگی یا اس کو تھوڑا سری سٹرکچر کر لو تو اللہ کے خوف سے کی کہ عبادت کا کیا مقام ہوگا پھر اچھا یہ تو جو سوال ہے نا اس کو سمجھ لیجئے کہ محبت اور خوف یہ دونوں آپس میں یعنی پیٹھ بائی ہیں یعنی میں کیا کہنا سا ہوں تو دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ جو خوف ہے نا یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی شیر سے آپ کو ہوتا ہے کسی اندیکھی بلاں سے ہوتا ہے یہ وہ خوف نہیں ہے یہ محبت ہی سے پیدا ہونے والا خوف ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ خفہ نہ ہو اللہ ناراض ہو کے سزا میں نہ ڈالے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری بات جو ہے نا اسی محبت کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اصل میں دیکھیں یہ جو قرآن مجید نے سارا استدلال رکھا ہے نا یہ محبت والی بات یہ ساری بات آئی کدھر سے اللہ کا لفظ اور رب کا لفظ ذرا ان کے پر جو ہے نا آپ اگر فوکس کریں ان کے دونوں کے اندر محبت کی بات پنہا ہے کیسے اللہ وہ ہے جو آپ کی آپ جس سے اپنی احتیاج کے لیے جس کی طرف دوڑ کر جائیں جو آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہو جس سے آپ کی توقعات وابستہ ہو جیسے وہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے بینس کا بچہ یعنی وہ گائب بکری کا بچہ جو ہے نا اپنی ماں کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں تو اس طرح اپنی ضرورت پر جس کی طرف آپ دوڑ کے جائیں اس کا مطلب ہے جس کو آپ اپنا انداتا سمجھتے ہوں جس کو آپ اپنا سمجھتے ہوں کہ یہ مجھے مشکل میں کام آئے گا رب کے معنی کے اندر بھی جو بات شامل ہے وہ یہ کہ جو آپ کی حفاظت کرے آپ کی ضرورت پوری کرے مالک ہونا مالک کیا ہوتا ہے مالک وہ ہوتا ہے نا جو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے آپ بکری کے مالک ہیں تو اسے گاس پلوسی کاٹ کے ڈالے گا یا آپ ڈالیں گے اور اگر شیر عملہ کرے تو کون بچائے گا بکری کو آپ بچائیں گے خود بکری نہ ہوں تو مقابلے میں آئیں گے شیر کے تو یعنی حفاظت کرنا رب کا کام ہے اور ضرورت پوری کرنا رب کا کام ہے اچھا جو ضرورت پوری کرتا ہے جو حفاظت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جانوروں کو بھی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی آپ اگر روز اب بھی تجربہ کریں جس کے گھر میں کوئی بھی جانور ہے آپ اسے روز آدھی روٹی کھلانا شروع کریں تھوڑے دنوں میں وہ آپ کو پہچاننا شروع کر دے گا آپ سے معنوس ہو جائے گا آپ کے دیکھ کر اس کی باڈی لینگویج بدل جائے اس کے اندر بھی ایک شکر کا جذبہ اور تشکر کا انداز اور محبت کا جو ہے نا وہ وہ پیدا ہو جائے گا تو خواہ الہ کا لفظ ہو یا رب کا لفظ ہو اس کے اندر محبت کا مفہوم داخل ہے ان الفاظ کے اندر موجود ہے سرائیت کیے ہوئے اور یہ جو یہ سارا جو اطاعت نکلی ہے جو شکر نکل ہے شکر کا جذبہ بھی اسی محبت کا ہی مذہر ہے آپ نے اللہ کے احسان مانے اس احسان کے نتیجے میں آپ کے اندر یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوا تو اب آپ یہ بات یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سے یعنی اللہ کو جب آپ نے علام مانا رب مانا اور آدل بادشاہ مانا تو اس سب کے اندر وہ مفہوم محبت کا شامل ہے اس محبت ہی کا پھر اگلا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حکم مانا عبادت اصل میں حکم کیوں مانا اس محبت کے جذبے کے تحت مانا اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ یہ پہلو تو خود بہت شامل ہو گیا کہ اتنی محبوب استی مجھ سے خفان ہو جائے میں اس کا کوئی وہ نہ کر دوں یعنی کیا کہتے ہیں حق تلف نہ کر دوں جیسے یوسف علیہ السلام کہاتے ہیں جب اب یہ دیکھیں کیسے حق تلف ہوتا ہے کہ وہ جو ذلیخہ نے جب وَرَاوَتَتْ هُلَّتِ هُوَا فِي بَيْتِهَا نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَقْ جب اس نے یہ حرکت کی تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا مَازَ اللہ اللہ کی پناہ اِنَّ رَبِّي أَخْسَنَ مَسْوَائِ میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِخُ الظَّالِمُونَ وہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا اب آپ سمجھے جو میرا رب ہے جس نے مجھے پالا ہے جس نے پوسا ہے اب اس سے مراد اللہ تعالی بھی ہو سکتے ہیں بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ جو عزیز مصر وہ بھی لی کہ جو اس نے آپ کی ضرورتیں پوری کی ہیں اس سے وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ میں اس کی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں تو یہ محبت کا بھی مذہر ہے اور خوف کا بھی مذہر ہے تو یہ خوف اور محبت اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بندے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے اس کی محبت کے تقاضی نہیں پورے کیے تو یہ خوف ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا اتنا میربان مجھ سے ناراض ہوا میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا یہ ہے خوف کا پہلو یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ جو ایک وہ ڈراؤنر خواب دیکھ کے ہمیں خوف آتا ہے یا جس طرح کا خوف جو ہے نا کسی ڈراؤنی شہ سے آتا ہے یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے بلکہ کسی محبت کرنے والی حستی سے جو خوف لائک ہوتا ہے یہ وہ خوف ہے جی سر اس میں ایک وہ چیز اور بھی ہے کسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے اس کی اصل میں یہ اس لئے شاید کسی نے پوچھا ہوگا دوزخ کے ڈر سے اگر میں اللہ کی بندگی کروں تو اللہ مجھے دوزخی میں ڈارے اور جنت کے لالج میں کروں تو بھی یہ کرے یہ بات جو ہے نا بہرحال جس کسی نے بھی کہی ہو غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کسی بڑے سے بزرگ نے بھی کہہ دی ہو تو یہ جملہ جو ہے نا محل نظر ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے یہ بات صاف کہی ہے کہ انہا عذابہ رب کا غیر و معمون تیرے رب کے عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے فکر ہوا جائے اس سے ڈرہ نہ جائے اسے اعتبار سے بھی بات یعنی یہ تو آیت کے خلاف ہے اس کے مضمون کے خلاف ہے اور دوسری بات کہ دیکھیں آپ کا موسن آپ پر احسان کرے اور آپ اس نعمت کی قدر نہ کریں اور کہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ناقدری بھی تو اس کو ناپسند ہے یا نہیں ہے تو اگر اللہ نے ہمارے لئے جنت ہمارے لئے جنت بنائی ہے ہم کہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی تو یہ ذرا تھوڑا سا اتنا کوئی اچھی اچھا انداز نہیں ہے بات کے جو اللہ دے بس ٹھیک ہے اللہ غربت دے تو وہ بھی پسند ہے اللہ عمارت دے وہ بھی پسند ہے جنت دے وہ بھی پسند ہے بلکہ مجھے ایک عدیث یاد آگئی کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلی یہ قیامت کی بات ہے فیصلے ہو رہے ہیں اور جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو وہاں کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دو تو وہ سر جھکا کے بغیر کوئی اعتجاج کیے جیسے آج کل ہوتے ہیں جج بھگ گئے ہیں اس طرح کا کچھ بھی کیے بغیر وہ چل پڑیں گے دوزخ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں روکو وہاں کہے گا بھئی تم نے آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں دیا کوئی اپنی صفائی نہیں پیش کی وہاں کہے اللہ ساری زندگی تیری نا فرمانی کی تو آج جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں بس تو ہمارا رب ہے اور ہمیں تیرا حکم دل سے قبول ہے اللہ کہے گا جاؤ جنت میں جاؤ تو یہ اب آپ سمجھیں یہ رب کا جو تعلق ہے جو اللہ کے حکم پر راضی ہونے کی بات ہے اس کو آپ سمجھیں یہ ہے وہ چیز جس کو اس میں بتایا گیا ہے چلیں جی جی سر لاسٹ پیسن لیتے ہیں آج کا یہ حسن علیہ صاحب نے جو صبح گفتگو کیا ہے ان کے خیال میں ہم بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت چاہتے ہیں اور اس کی بات اور اسی کی بات کرتے ہیں لیکن یہ کام دعوت و تبلیغ سے ہی ہوگا تو کیا یہ جو کام یہ جو کوہ گراہ ہیں جس کو حاصل کرنے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صرف دعوت و تبلیغ سے ہی ہوگا تو کیا باقی صرف دعوت و تبلیغ سے یہ کوہ گراہ جو ہے یہ سر کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کام کا پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغی ہے لیکن دعوت و تبلیغ سے افراد مہیا کیے جائیں گے جمع کیے جائیں گے لیکن ساری زندگی دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی ایک موٹی سی بات ہے جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ سے نہیں مانا کرتے جیسے قرآن نے خود کہہ دیا مشرقوں کو ویسٹڈ انٹرسٹ جن کا ہے انہیں یہ بات گوارہ نہیں ہوگی وہ روک پیدا کریں گے مشرقوں پر بہت گراہ ہیں وہ شئے جس کے آپ دعوت دے رہے ہیں کبھی نہیں مانیں گے ہاں آپ اپنی دعوت و تبلیغ اتنی محدود کر دیں جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہ کہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن یہ اگر پوری دعوت رکھیں الحق و مرن حق کروا ہوتا ہے لوگ نہیں مانتے اکثر نہیں مانتے اور اکثر نے کبھی نہیں مانا محمد الرسول اللہ کی اکثریت نہیں مانی تو ہم ان سے بڑے دائی ہیں کہ ہماری مان لیں گے نہیں مانیں گے اسی لئے کسی نے کہا نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادام پہ کلام نرم و نازق بے اثر اسی لئے اس سورہ مبسورہ صف میں جہاں اقامت الدین کا مضبون آیا اس کے فوراں بعد جہاد کا مضبون آیا سورہ حدید میں جہاں یہ مضبون آیا کہ سارے رسول اس لئے بھیجے کہ وہ عدل قائم کریں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ اس کے بعد لوئے کا ذکر آگیا وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسُنِ شَدِيدٍ اس کو ادھر جوڑ کے پڑھیں یعنی کچھ لوگ اس قسط کو قائم نہیں ہونے دیں گے مشرقین نہیں ہونے دیں گے تو اب لوئے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر محاددہ کرنا پڑے گا جو اگلی صورت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُخَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبْتُوا كَمَا قُبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی لوہا ہاتھ میں لے کر ادھر یہ بھی حزب اللہ ہے ادھر یہ حزب الشیطان ہے ان کا مقابلہ ہوا اس سے پتا چلا اہلِ تقویٰ کون سے ہیں کون اپنی جانوں کی بازی کھلنے والے ہیں وَلَيْ يَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ اللہ نے جان لیا دکھا دیا پتا لگ گیا کہ اللہ کے وہ جو دعوے دار تھے مدد کے اس دعوے پر پورے اترنے والے کون ہیں جب یہ پتا لگ گیا تو پھر اللہ کی مدد آئی وہ کامیابوے فتحیابوے اور ان کے ہاتھوں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عدل و قسط کا نظام قائم کر دیا اس کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے دیکھیں جس تذکیہ کی بات آئی ہے وہ تذکیہ کیا ہے اس درجے میں بندے کا دنیا سے بے غرض ہو جانا کہ اگر اسے اپنے خلاف بھی حق کی گوائی دینی پڑے تو اسے باک نہ ہو بھائی کے خلاف دینی پڑے باپ کے خلاف دینی پڑے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے امیر کے خلاف دینی پڑے غریب کے خلاف دینی پڑے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے مجھے بتائیں اگر دنیا کی ادناسی محبت بھی آپ کے دل میں ہو تو آپ یہ کر سکیں جب تک کہ آپ آخرت کے مرید نہ بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا آپ آخرت کے مرید ہو گئے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ تب پتا چلے گا جب آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ رہے اور یہ کہاں پتا چلے گا کہ آپ کو جان کی پرواہ نہیں رہی یہ بدر میں پتا چلے گا اوہد میں پتا چلے گا اخزاب میں پتا چلے گا اس کے بغیر تو اس کا پتا لگی نہیں سکتا اس لئے قرآن نے کہا فَهَلْ أَسَيْتُمْ مِنْ تَوَلَّئِتُمْ مَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ وَتُقَتْتِوْا اَرْخَامَكُمْ تو کیا اس بات کا اندیشہ نہیں کہ ہم اس آزمائش کے بغیر اگر تمہیں اقتدار دے دیں تو تم بھی رحمی رشتوں کو قطع کرو اور بجائے امن اور انصاف کرنے کے فساد مچاؤ اس لئے قرآن نے کہا مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَانْتُمْ عَلَيْهِ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے جس پر کہ وہ ہیں کس حال پر ہیں حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْتَيِّبُ ابھی گڑھ مڑھ ہیں خبیص اور طیب گڑھ مڑھے اور یہاں خبیص کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کافر ہیں یہ ہے کہ دنیا کی محبت ابھی ان کے اندر ہے ان کے اندر باطنی طور پر ارتدار موجود ہے نفاق کا مرض ہے دنیا کی محبت کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک ان کے اندر یہ چھانٹی نہ کرے خبیص سے طیب سے چھانٹ کر خبیص کو علادہ نہ کر دے اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آنی ہے یہ غزوہ احد میں آیا تو اس بات کو جان لیجئے کہ یہ چھانٹی کہاں ہو سکتی ہے اہل ایمان کے دو خیمیں کیسے بن سکتے ہیں کہ ایک میں ایمان کے علاوہ نفاق کی رتی نہ ہو اور دوسرے میں نفاق کے علاوہ ایمان کی رتی نہ ہو کیسے بن سکتے ہیں آزمائش آتی ہے جان پر بنتی ہے تو جو دنیا کی محبت رکھتے ہیں وہ بھاگتے ہیں دوسرے خیمیں کی طرف جان بچانے کے لیے اور جنہیں پرواہ نہیں ہوتی وہ عاشق اللہ کے مردانِ خدا گاہ و خدا مست وہ ایمان والے خیمیں میں آ جاتے ہیں تو یہ ایکسٹریم درجے کی آزمائش کے بغیر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہ تو وہ پھر مرلہ جزاؤ سیئتن سیئتن مثلوں آہ کا ہے یہ مرلہ دعوت و تبلیغ کا تو نہیں ہے یہ ٹکراؤ کا مرلہ ہے اس میں جا کے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضب اللہ میدانِ جنگ میں بنتی ہے جو اللہ کا دین غالب کرتی ہے یہ ایکیڈمیوں میں نہیں بنتی یہ تھنڈے کمروں میں نہیں بنتی یہاں دعوت و تبلیغ ہوتی ہے یہاں تربیت ہوتی ہے یہاں تعلیم ہوتی ہے تلقین ہوتی ہے واز ہوتا ہے اس سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جن میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کھڑے ہو لیکن وہ کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھڑے نہیں ہو سکتے اس کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوتا ہے اور حضب اللہ وہاں تشکیل پاتی ہے تیب اور خبیص کی چھنٹی وہاں ہوتی ہے یہاں نہیں ہو سکتی اس مرلے سے اس کو بائی پاس کر کے دین قائم نہیں ہو سکتا بنی اسرائیل اللہ نے مدد کی فیرون کو غرق کیا دین نہیں قائم ہوا مقابلے میں کچھ نہیں تھا دین قائم نہیں ہوا جنگ سے انکار کر دیا دین قائم نہیں ہوا اللہ نے پاکستان بنا دیا بغیر لڑے بنا دیا عوام نے قربانیاں دی لیکن وہ کوئی اس طرح کا مقابلہ نہیں ہوا مفت میں مل گیا دین قائم نہیں ہوا کھوٹے سکتے آگئے نا لیکن اگر مشکل آتے تو کھوٹے سکتے پہلے ہی بھاگ جاتے تو ابھی بھی مجھ سے بھی کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ انہیں لاکھے جو ہے نا غامدی صاحب کے دامات کے آگے ڈال دیا ہے وہ ان کے ذہنوں کو پراغندہ کر دیں گے تو میں نے کہا نہیں ہم نے چھانٹی کرنی ہے ہم نے چھانٹی کرنی ہے تو تاکہ جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے سمجھنے کے بعد اور جس نے مرنا ہے کل وہ آج بے شک مر جائے سمجھنے کے بعد اندھیرے میں کوئی نہیں ہمارا کوئی نہیں غلام ہے نہ ہم کسی کو دھوکہ دے کے اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں معلوم ہو یہ راستہ یہ ہے یہ راستہ یہ ہے انتخاب بندے کا اپنا ہو چنانکن یا چنین اس کی مرضی ہے یہ اختیار کرتا ہے وہ اختیار کرتا ہے ہم ان کا راستہ بھی سامنے رکھنے میں کوئی بے ایمانی سے کام نہیں لیں گے کوئی دھوکے دے اسے کام نہیں لیں گے یہ ان کا راستہ ہے یہ ہمارا راستہ ہے انتخاب بندے کے اپاس ہو وہ جس کو راستے کو مرضی چل لیں آج سے یوں چلیں گے تو پھر آگے جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالیں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سرخ روح فرمائے دیکھیں گے